اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مارننگ اور آداب یہ آداب نے اس لیے کری تاکہ آپ لوگ بھی آت کریں کہ ہاتھ جو ہے نا وہ نہیں ملانا ہر بندہ بھی بھی ہاتھ ملا رہے ہیں شباہد وائی بس یہی بات ہے جناب کسی شہر نے بڑے عرصہ پہلے کہا تھا دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا تو اب یہ بات ثابت ہوگی کہ جو ہاتھ ملا رہا ہے وہ آپ کا دوست بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ جرمز اور یہ بیکٹیریا یہ وائرس ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ملتقل ہو رہے ہیں تو جناب احتیاط کریں مالی طور پہ کل ایک بڑی عام بریکنگ نیوز سامنے آئی جی وہ یہ کہ شرح سود جو کہ تیرہ اشاریہ دو پانچ ویسا تو بڑے عرصے سے مستقم تھی اس میں پچھتر بیس پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے سیونٹی فائی بیس پوائنٹس کی اب شرح سود جو ہے وہ بارہ اشاریہ پانچ سفر ہو گئی ہے کیا امکلیکیشنز ہوں گے کیا یہ میٹر بھی کرتا ہے یا نہیں ایک اتنے بڑے کرائیسس میں اتنا تھوڑا چینج کیا ہو سکتا اور ساتھ میں ہم یہ بات کریں گے ہم نے جزئے دیکھا کہ پنجاب میں بھی کافی زیادہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ پھوٹنے لگ گئے ہیں اور کل جب ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب کی وزیرے صحت ڈاکٹر یاسم مراشر صاحب جب گفتگو کر رہی تھی اور لوگوں کا اعتماد ملے لیتی کہ کس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے کام کری ہے تو کل فیاض حسنان چوہان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بڑی عجیب سی اور بہت دل دکھا د اور بات بھی معافی نہیں ہو سکتے لوگوں کے کافی دل دکھے میں جی اجناب اس حوالے سے بھی شو میں بات کریں گے مگر سب سے پہلے کیا ہوتے جی ملک میں اگر اس وقت کسی چیز کا تذکرہ ہے تو وہ ہے کرونا وائرس اور کرونا وائرس سے بچنے کی پیکر ایک طرف جہاں ملک میں اس آفت کا شکار ہونے والوں کی تعداد ہم نے دیکھا کہ اب 246 تک جہاں پہنچی ہے وہیں وزیراعظم مران خان نے کل قوم سے خطاب کیا اور اتنے اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ جوش کے بجائے ہوش میں رہتے ہوئے آپ نے خود پر گھبراہت تاری نہیں کرنی ان کا کہنا تھا کہ بحیثیت قوم ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ معنی ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اتیاد کرو کہ اگر آپ کا اونٹ اگر آپ کو ڈائرہ کے بھاگنا جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو باندھو اتیاد کرو سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے اتیاد کریں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے وزیر آزم ران خان نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں زخیرہ اندوز فائدہ اٹھانے کا سوچے بھی نہ کیونکہ وہ ایسا کر کے خود کو مشکل میں ڈال لیں گے مجھے خوف ہے اچھا ہے جس طرح پہلے چینی کے اوپر اور آٹے کے اوپر زخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کی گئی ہے ہمیں خوف ہے کہ پھر ابھی کوشش کی جائے گی میں آج خاص طور پر آپ ان سب لوگوں کو جو زخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑا برا ہمارا ریاکشن آپ کے خلاف آئے گا ہماری جو ریاست ہے پوری آپ کے خلاف کاروائی کرے گی آپ کے اوپر پورا اس کا ریاست کا آپ کے اوپر پوری کاروائی کر کے اور آپ کو اس کا سزا دی جائے گی جس جس میں بھی عوام کی تکلیفوں سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وزیراعظم نے یہ بھی بتایا کہ کیوں حکومت نے دیگر ممالک کی تکلید نہ کرتے ہوئے شہر لاکڈاؤن نہیں کیے اٹھان کی وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں ہمارے ملک میں غربت ہے ہمارے تقریباً پچیس فیصد لوگ تو بلکل شدید غربت میں ہیں ہم ایک بڑے مشکل وقت سے نکل رہے ہیں ہمارے جو عماشی حالات ہیں جو دوہزار انی سے ہمارے لیے بڑا ہی مشکل سال تھا اس میں بے روزگاری ہے لوگوں کی مشکل حالات ہیں بزنس آہستہ آہستہ چل رہی تھی کیونکہ جس طرح کے ہم نے جو سٹیبلائزیشن کی تو ہم نے تب سوچا کہ اگر ہم شہر بند کر دیتے ہیں تو یہاں تو آگی لوگوں کے حالات برے ہیں تو ہم ایک طرف سے بچائیں گے کرونا سے دوسری طرف یہاں تو بھوک سے مار جائیں گے لوگ حضیر عظم ران خان نے اس مشکل گھڑی میں عوام کو بعض اہم تجاویز بھی تھی وہ تجاویز کیا تھی آپ کو سنواتے ہیں جدر جدر بھی زیادہ بڑے اجتماع ہیں آپ نے ان اجتماعوں کو خود دیکھ کے ادھر نہیں جانا چالیس سے زیادہ لوگوں کے اجتماعوں کے اوپر اوائیڈ کریں نہ جائیں اور دوسری چیز کے بند کمروں کے اندر جدر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ وہاں پائرس پہلنے کا خطرہ ہے اس لیے ادھر بھی نہ اس کو بھی اوائیڈ کریں ملک میں کرونا کیسز کی تعداد دو سو چیالیس ہو گئی ہے جس میں سب سے زیادہ سندھ میں متاثرین کی تعداد ہے جو کہ اب تک ایک سو تہتر ریکارڈ ہوئی ہے سکھر میں ایک سو چونتیس چونتیس کراچی میں اور تیس اور ہیدر آباد میں ایک مریض زیر علاج ہے اسی طرح اگر ہم پنجاب کے بات کر رہے تو پنجاب میں بتیس بلوچستان میں سولہ اور خیبر پختونخواہ میں بھی متاثرین کی تعداد سولہ بتائی جاہ رہی ہے دوسری جانب وزیر سہد پنجاب ڈاکٹری آسمین راشد کے بقول ڈی جی خان میں سات سو چھتیس زائرین کرنٹینہ میں موجود ہیں جو زائرین ہمارے ڈی جی خان پر شیف لائے تھے ان کا پہلا بیچ بیالیس ٹیسٹ کا جو ہم نے رنگ کیا ہے ان بیالیس ٹیسٹ میں سے پانچ مریض جو ہیں وہ پوزیٹیو نکلے ہیں کرونا وائرس کے لیے ایک جو آج سے دو دن پہلے داخل ہوئے تھے میو ہسپتال کے اندر ایک وہ مریض ہیں سات سو چھتیس لوگ جو ہیں وہ زیرے نگرانی ہیں یا کورنٹین کے اندر ہیں اگلا بیچ ہمارا جو ہے اٹھالیس ٹیسٹ کا وہ چل رہا ہے جب حکومت کوئی مریض کی ریپورٹ یا ریزلٹ چھپائے گا تو یہ بالکل غلط فہمی ہے یہ ایسے ریزلٹس ہیں جو ہم آپ کو کنفرم ہونے پہ بار بار بتائیں گے سو ہالیڈے نہ سمجھیں جا کروں گی کہ میربانی کر کے گھروں میں رکھئے آپ بہار جب نکلتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے بزرگوں کو لے کے تو آپ ان کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں یہ ایک جنگ ہے ایک بہت موزی بیماری کے خلاف جس میں اگر ہم سب شامل نہ ہوئے اگر ہم نے پوائنٹ سکورنگ کی کام شروع کیا تو حمدیں لگانی شروع کر دیں تو شاید ہم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکنا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوج کی تمام تیبی سہولیات کو وبا سے نمٹنے کے لیے آپریشن کر دیا ہے اور تمام فوجی اسپتالوں میں ڈیس بھی قائم کر دی گئی ہیں اور اسی حوالے سے مزید بات کا نکلے اس وقت ہمارے صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں ایڈی فاؤنڈیشن کے چیئرمن فیصل ایڈی فیصل صاحب بہت شکریہ ہمارے کو باخبر سویرہ میں ویلکم کہتے ہیں ہماری پوری قوم اس وقت پوری دنیا ایک ایسی وبا ایک ایسی آفت سے فائٹ کرے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے بحیثت قوم آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں ہم جی بالکل نمٹ لیں گے کچھ کوتاہیاں ہوں گی لیکن ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے آپ نے کوتاہیوں کی بات کی تو کون سی کوتاہیاں آپ کو لگتی ہیں کوتاہیاں یہ کہ کچھ جو ہے اس کے پھیلاؤ کے کچھ چیزیں ہمیں نظرانداز نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ تافتان پہ کچھ گلتیاں ہم سے ہوئی ہیں اور گورنمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ان گلتیوں سے سیکھا ہے اور اب یہ گلتیاں اس طرح سے دورائیں گے نہیں کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے کورنٹائن کیا گیا تھا وہ بہت ہی عجیب طریقہ طریقہ تھا وہاں پہ لوگوں کو وہ چیزیں نہیں فرام کی گئیں اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ اس کو غلط طریقے سے کورنٹائن کریں گے ایک ٹینٹ کے اندر آپ دس دس لوگوں کو بیٹھا دیں گے جیسے تافتان میں ہوا ہے ایک جگہ پہ دو دس سال لوگوں نے بیٹھائے ہوئے تھے یہ گلتی کر دیئے انہوں نے اس میں پاکستان ڈیزانسٹر منیجمنٹ آثورٹی ہے اور جتنے دیگر ادارے ہیں ان سب کو انوالو کرنا چاہیے تھا اور زیادہ بڑے ٹینٹ اور زیادہ پھیلے ہوئے علاقے میں اگر ان کو رکھتے اور آپس میں ان کو جوانہ ہونے دیتے ایک ہی ٹینٹ کے اندر تو زیادہ بہتر تھا زیادہ بہتر تھا دی جی خان کا جو کرنگینہ سنٹر بنائے گیا ہے اس کے حوالے سے بھی جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ کچھ زیادہ حوصلہ افضاد نہیں ہے دیکھیں ابتدا میں تو پریشانی ہوں گی اور ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں اور جو ہے وہ چیزیں دھونڈ رہے ہیں کل میں چیف منسٹر سندھ کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ میں تھا دو ڈھائی گھنٹہ ہماری میٹنگ رہی اور اس میں یہی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں اور یقیناً مجھے امید ہے کہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے کام شروع ہو گیا ہے چیف منسٹر سندھ کا اپنے ذکر کیا ہم یہاں پہ سندھ کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بھی تھوڑا بوتاگاہ کرتے چلیں کہ سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو رکنے کے لیے صوبے میں جزوی لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے تحت ریسٹورانٹس شاپنگ مالز اور تفریحی مقامات کو آج سے پندرہ روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ کل سے تمام سرکاری دفاتر میں بھی کام رک جائے گا البتہ اس بندش کے دوران کھانے پینے کی اشیاء فروق کرنے والی دکانیں سبزی پھل اور گوش مارکٹیں کھولی رہیں گی اسے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پریشان نہ ہو کھانے پینے کی ضروری اشیاء مارکٹس میں اویلیبل ہوں گی اسی طرح انٹیسٹی بورس سروس بھی جمعرہ سے بند ہوگی ہے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے ایک الیکٹرک کو ہدایت بھی کی ہے کہ جزوی لوگڈ آن کے محول میں سارفین تک بجھلی بلا تاتل سپلائی کی جائے جی آپ کل کی میٹنگ کے حوالے سے بتا رہے تھے اور اجتماعت میں وہ نظرانداز کیا جائے کسی ایسی جگہوں پہ نہ جائے جائے جہاں پہ لوگ جمگٹھا ہوں اور جو ہے وہ اجتماعت میں رہیں اجتماعت کو جو ہے وہ ہمیں نظرانداز کرنا ہوگا اوویٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ پھیلنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے کانٹیکٹ سے ہوتا ہے ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں یہ دو چیزیں ہیں اور ایون مساجد میں بھی جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ جائیں اور انہی علاقوں میں تو بالکل ہی جو ہے وہ اوویٹ کریں مساجد میں بھی جانے سے جن علاقوں میں پھیلنے کا خطرہ ہے سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات ہے اس وقت ہمارے ساتھ سعید گنی صاحب موجود ہیں گنی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو جزوی لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کا کمنٹ لینا چاہیں گے سعید گنی صاحب ہمارے ساتھ صبح وزیر تعلیم بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے سندھ میں جو کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد وفاق میں الگ آ رہی ہے سندھ میں الگ آ رہی ہے تعداد آ رہا ہے سامنے مشترکہ کورڈینیشن کے حوالے سے کل ہم نے مرزا وحاب صاحب سے بھی کوشش کی کہ ذرا ایک اکھٹا ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے کورڈینیشن ہونی چاہیے آپ کی اب کوئی مرکز سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے کورڈینیشن تو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی رہتی ہے لیکن ہم تو کوئی ہم نے تیہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی فگرز ہوں گی ہم شیئر کریں گے اور ہم اس میں کوئی چیز چھپائیں گے لوگوں سے نہیں اور ہماری بڑی ٹرانسپیرنٹ پالیسی ہے اس حوالے سے جو کچھ بھی ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں اب ہم سے شیئر کر رہے ہیں آپ کے ذریعے شیئر کر رہے ہیں تو اب بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں پر نمبر صحیح نہیں آ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے یا تو وہاں پروپر ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے یا پروپر لوگوں کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے تلاش نہیں کیا جا رہا ہے تو شاید وہ اور سوپے ہوں گے ہمارے پاس کلورات تک کی جو فگر ہے وہ ہنڈرڈی سیمیٹی ٹو کی ہے اور اس میں اٹھارہ جو ہیں وہ لوکلی ٹرانسپیٹڈ لوگ ہیں ایک سو چالیس جو ہیں وہ لوگ ہیں جو سکھر میں ہم تافتان سے لے کر آئیں تو یہ ہمارے فگرز ہیں باقی رابطہ رہتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اب ہماری اپروچ میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے وہ کسی اور طرح سے چیزوں کو ہنڈل کرنا چاہتے ہیں ہم شاید متعلق طریقے سے کر رہے ہیں اور ہماری رفتار آپس پر ملنے ہی پا رہی ہے اس لیے شاید محسوس ہو رہا ہوگا کہ کچھ سے رہے ہیں سنسلی صاحب یقینا ہم دیکھ پی رہے ہیں کہ جو سندھ گورنمنٹ جو ایکشن لیا ہے کرونا وائرس کے تداروں کے لیے وہ قابل ستائش ہے لیکن ہم ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے کاروبار جو بند بھی ہو رہے تو اس کی وجہ سے جہمارہ دہاری طرح تبکہ ہے وہ پیس رہے ہیں تو ان کے لیے کیا پورسی بنائی گئی ہے جی یہ پچھلے کئی دنوں سے جب ہماری میٹنز میں یہ چیزیں زہرے بیس آتی تھی کہ ہم نے عوام کو گھروں تک محدود کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی تھی وہ یہی تھی کہ وہ افراد ہمارے وہ شہری جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں روزانہ ان کو عجرت ملتی ہے اور روزانہ اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں ان کے مسئلے کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے ہم نے آج ایک فنڈ قائم کیا ہے سندھ حکومت میں اور انیشلی تین ارب روپے اس فنڈ میں ہیں اور اس میں اضافہ ہوگا اور اس فنڈ کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ہم نے پانچ ارکنیے کمیٹی بنائی ہے جس میں چیف سیکرٹی صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ہمارے سیکرٹی فائننس اس کے اندر ہیں تین افراد جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں جس میں انڈیس آسپٹل کے ڈاکٹر باری ہیں فیصل ایدی صاحب ہیں اور مشتاق چھاپرا صاحب ہیں تینوں کریڈبل لوگ ہیں اور ان کے اوپر کوئی اونگلی نہیں اٹھا سکتا ہم نے یہ پیسے ان کے حوالے کی اور وزید جو پیسے ہیں وہ بھی ان کے حوالے ہوں گے اور یہ پیسہ ہم خرچ بھی صرف اس وائرس سے متاثر جو لوگ ہوں گے ہماری جو کمپین ہے جو کوشش ہیں اس سے جو افراد متاثر ہوں گے ان کی انداد کے لیے ان کو راشن پہنچانے کے لیے یا اگر کہیں ہم ان کو کچھ پیسے دینے ہوئے تو ان کو پیسے دیں گے ہم کوشش کریں گے پوری کہ ہماری جو یہ ذمہ داری ہے جو ہمارے جو غریب ترین لوگ ہیں صوبے کے جو ہمارے ان فیصلوں سے متاثر ہوں گے جن کا روزگار متاثر ہوگا ان کی انداد کریں گے ان کی انداد کریں گے لیکن سیر یہ باہرحال ایک بڑا کروشل ٹاسک ہے کہ وہ لوگ جو دھیاڑی دار ہیں جو کہ روزانہ کے بنیاد پہ کمائی کرتے ہیں وہ کیسے ان کو ٹارگٹ کیسے کیا جائے گا بہت سارے لوگ ریزسٹرٹ نہیں بھی ہیں مثال کے طور پر انٹرسیٹی بسز کی بندش کا جیسے فیصلہ کیا گیا ہے پندرہ روز کے لیے تو ان کے جو چلانے والے ہیں وہ تو روزانہ کے بنیاد پہ کام کر رہے ہیں وہ روزانہ کے بنیاد پہ پیسے کمارے ہیں اگر آپ پندرہ دن کے لیے ان کی روزگار بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پندرہ دن کے لیے ان کی کمائی بند ہو جاتی ہے تو بڑی مشکل صورتی ہر پیدا ہو رہی ہے دیکھیں روزانہ کام کرنے والے لوگ متاثر ہوں گے اور صرف یہ جو بسوں جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہم پابندی لگا رہے ہیں اس سے نہیں ہوں گے بلکہ جو ہم نے شادی ہال بند کیے ہیں اس سے بھی وہ متاثر ہوں گے جو ہم مارکٹس بند کروا رہے ہیں اس سے بھی وہ متاثر ہوں گے جو ہم تفریح مقامات پر پابندیاں لگا رہے ہیں اس سے بھی لوگ متاثر ہوں گے بہت سارے اندامات جو ہم نے کی ہیں میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کے روزگار کو نقصان پہنچے گا لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ہم ان تمام لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ پروائیڈ کریں گے تاکہ وہ اپنا گھر جو ہے سیجنی صاحب یہ تعلیمی دارے بن ہیں سکول کالجز جامعہ کچھ جگہوں پر آن لین کلاسز بھی ہو رہی ہیں لیکن سکولز نہ اور کالجز وارد نہ جانے کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے تو پھر کیا پولیسی آپ لوگوں نے مرتب کیے کہ جو بیک لوگ آئے گا اس کو آپ لوگ پورا کسی کریں گے بات میں ایک تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ غیر معمولی حالات میں کر رہے ہیں اور اگر کوئی یہ توقع کرے کہ اس قسم کے بڑے چیلنجز کو سامنا کرتے ہوئے جب ہم کچھ اقدامات کریں تو اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا تو یہ غلط بات ہے بلکل نقصان ہوگا معاشی طور پر بھی نقصان ہوگا تعلیم کو بھی کچھ نقصان پہنچے گا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کی صحت کا خیال کریں ان کی جان کا خیال کریں پہلے اس کی حفاظت کریں اور وہ کام ہم کر رہے ہیں سکولز ہم نے بند کر دی ہیں یورسٹیز ہم نے بند کر دی ہیں کالیجز ہم نے بند کر دی ہیں انٹیوشن سینٹرز ہم نے بند کر دی ہیں ہر وہ مقام ہم نے بند کیا ہے جہاں پر لوگ اکھٹا ہو سکتے ہیں اب ہم نے جو آن لائن کلاسز کی بات ہے میرا نہیں خیال کہ اب کوئی جواز رہ جائے گا آن لائن کلاسز کا اس لیے کہ جو کیمبرج کا سسٹم ہے جس میں او لیول اور اے لیول کی کلاسز ہونی تھی جو ایزیمز ہونے تھے وہ بھی ملتوی ہو گئے ایزیمز تو اب ہمیں نہیں نظر آتا کہ شاید کسی سکول کو یہ جواز ہو کہ وہ آن لائن کلاسز لے لیکن اگر کوئی ایک فرم گھر پہ بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے کوئی تعلیم دینا چاہتا تو یہ جو ہمارا مقصد ہے تمام دکانوں کو یا مارکٹس کو یا اسکولوں کو بند کرنے کا اس سے گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بچوں کے پڑھنے سے ہمارے اس مقصد پر فرق نہیں پڑتا تو اس پر وہ آزادی کو پڑھا سکتے ہیں لیکن جو اسکولوں میں ٹیچرز کو بلائے جا رہا تھا جو وہاں پر نون ٹیچنگ سٹاف کو بلائے جا رہا تھا اس پر ہم نے پابندی رگا دی اور اب وہ اسکول نہیں جائیں گے بڑی اچھی باپنے کے گھر پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن بارال گھر پہ ٹیوشن سینٹرز اس وقت ضرور چل رہے ہیں یہ بات ہم آپ کو بتا سکتے ہیں سکھر کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ کرنٹینہ سینٹرز جو بنایا گیا ہے جس طرح سے متاثرہ افراد کو رکھا گیا ہے ان تک کھانا پہنچانے کے لیے کچھ خبریں ایسی آ رہی تھیں کہ وہاں پہ تک جانے والے سٹاف نے انکار کر دیا ہے کیا کیا گیا ہے ان لوگوں کی سیکیورٹی کو ان تک راشن پہنچانے کو ضروریات زندگی مینٹین کرنے کے حوالے سے کیا بندوبست کیا گیا ہے دیکھیں ایک تو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت سکھر میں ہیں ہمارے فلیٹس میں بیٹھے ہیں کارنٹائن کے اندر ہیں چودہ دن کا ٹائم ہے ان کا وہ بڑے پریشان لوگ ہیں اس لیے کہ بیچارے چودہ دن وہ پہلے تافتان میں رہ کر آئے بڑے برے حالات میں رہ کر آئے اور اس سے پہلے وہ ایران میں پھنسے رہے اور اس کے بعد اب چودہ دن ہم ان کو یہاں رکھ رہے تو ذہنی طور پر لوگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ان کی فیملیز ہیں وہ ڈسٹر ہیں لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے میں اس بات پر بھی میں بات کروں گا کہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جو لوگ وہاں سے بنا بنا کر بھیجے رہے اور ہمارے کچھ سیاسی رہنما جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں اس کو پتہ نہیں عجیب طریقے سے اچھال رہے بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کریں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے کسی کو فائیو سار ہوتلز میں نہیں رکھا ہوا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بیماری ان کو لاکھ ہونے کے امکان آتے ہیں ایک ویسی کو ہو گئی ہے اس سے ان کے جان چھوڑائیں اور ان کو صحت مند کر کے ان کے گھروں کو روانہ کریں ہم نے اس لیے ان کو رکھا ہوا ہے کہ اگر ان کے گھروں پر وہ ایسے چلے جاتے ہیں تو ان کے اپنے بچے متاثر ہوں گے ان کے اپنی فیملی متاثر ہوگی ان کے اپنے عزیز اور رشتہ دار جو اس سے متاثر ہوں گے ہم ان کو رکھا ہوا ہے وہاں پر سہولتیں ممکن ہیں جس کے سنگی وہ سوچ رہے ہیں وہ نہ ہو لیکن ہم نے ایک پروپر اپارٹمنٹ ہے جس میں ان کو رکھا ہے کھانا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر طریقے ان کو دیں اس میں حسطہ کمی کوتہ ہی رہ جاتی ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن ہو رہا لیکن اچھی بات ہے سعید فانس صاحب ڈاکٹر باری جو کنڈس میں ہیں پھر آپ کو جن پہ وہ لوگوں ریلائے کر سکتے ہیں فانس دیا آپ لوگوں کیونکہ وہ لوگ جو کہ ڈیلی ویجز پہ جو ہیں ان کے لئے بڑی مشکلات ہو جائیں گے سوال اس سے بتائیے گا یہ میں خاند سے ڈیلی ویجز کے تمام لوگوں کو تو ہم نہیں دے سکیں گے لیکن جو لوگ افیکٹ ہوں گے ان کی فیملیز کو جو ہے وہ راشن دینے کے لیے تاکہ ان کو جو ہے وہ باہر نہ نکالا جائے اچھے یعنی کہ میری انڈرسانڈنگ کے لیے جسے اگر یہ کسی ایک مزدور جس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پیچھے اس کے خاندان میں کمانے والا کوئی نہیں تو اس کی فیملیز کو جو راشن ہیں اس فیملیز کو راشن دیا جانا ہے اور جیسے سے مزید اب لوکل جو ہے وہ سپریڈ جو ہے وہ لوکل انفیکشنز جو ہیں ان کی تعداد بہت تیزی سے اب سامنے آنا شروع ہو رہی ہے تو اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کل جو ہے وہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ انٹر سٹی بس سرویس جو ہے وہ روکی جائے اور پنجاب سے جو پنجاب اور کے پی کے سے جو بسیں آ رہی ہوں گی ان کا فیصلہ بھی کرنا ہے کیونکہ بسز بھی ایک ذریعہ ہیں جس میں پھیلنے کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور کل ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے کہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کے لیبر ڈیپارٹمنٹ سعید گنی صاحبی ہیں وہ اپنے کمات جاری کریں گے آج کہ ان کے جو کھانے کا وقفہ ہوتا ہے تو اس میں اجتماعات ہو جاتے ہیں جو ہے یہ لوگ بہت جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اجتماعات کے اندر اور اس کو آبوائٹ کرنے کے لیے فیکٹریز کو جو ہے وہ ہدایت کی جائیں گی کہ آپ وقفے کو جو ہے وہ دو یا تین قسطوں میں کریں اور ان کو کسی جگہ جمع نہ ہونے تھے اور جو ہے وہ فاصلے سے ان کو مطلب اس طرح کی ہدایت جاری کریں آپس میں کہ یہ آج سوشل ڈسٹنس بھی اگزاکٹی مینٹین کرنا ہے جو ہے وہ کم سے کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں اور کسی کو اگر سمٹمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اس کو چک کروائے جاتے ہیں فیصل صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ ڈیلی ویج والے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کا کھانا ایک تو ہے راشن جو ان کے گھر تک پہنچا ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو راشن بھی اگر آپ ان کو دے دیں تو وہ شاید ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اس کو کھانے میں کنورٹ کر سکیں تو ان کے لئے کیا کیا جائے دیکھیں یہ جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی پاپولیشن کو ریچ کرنا بہت مشکل ہے اور ہمارے ہاں تقریباً جو 30% پاپولیشن جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے یہ تو ایک فیکٹ اور یہ سارے متاثر ہوں گے لیکن کم سے کم کوئی ایسی چیز جو ہے وہ گھر کے اندر رکھ لیں اگر پانچ کلو چاول بھی رکھ لیں تو اس پہ بھی اگلے پندرہ بیس دن زندہ رہا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ موتیں ہو جائیں گی بھوک سے کوئی موت نہیں ہوگی یہ تو تیہ ہے لیکن کارونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ موتیں ہو سکتی ہیں اور اگر پھیل گیا تو ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے تمام صوبوں کی جو ہے وہ ہیلتھ کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کرٹیکل کیر دے سکے ہمارے ہاں ابھی موجود نہیں ہیں جو ہے وہ وینٹی لیٹرز اور دوسری چیزیں تو اس حالات میں ہم بیچاروں کو کیا مدد کر سکیں گے اگزاکٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو لنگ سے یہ کلاپسوں نے شروع جاتے فیسلیدی سامار ساتھ موجود ہیں ہم سندھ کے والے سے بات تو کری رہے ہیں خیبر پخونخواہ میں کیا صورتحال ہے یہ جان لیں گے اسی والے سے بات کرنے کے لئے مارسات موجود ہیں مشیر طلعات خیبر پخونخواہ عجمل رزیز صاحب عجمل صاحب بہت شکریہ ہم نے باقبر صویرہ کو وقت کیا سب سے پہلے بتائے گا کہ خیبر پخونخواہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے کرنٹینہ کی ٹوٹل جو تعداد ہیں وہ پندرہ وہ اور ایک یہ سولہ ہو گئے جو ابھی تقریز تقریز ہمیں موصول ہیں اس کے مطابق جہاں تک انتظامات کی باتیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کی جو ظاہرین ہیں اس کے لئے ہم نے ڈی اے خان میں دو جگہوں پہ ایک وہاں پہ پہلے والے جو تھے درازندہ میں جو کٹیگری ڈی اسپیٹل ہے اس کو ہم نے کارنٹائن کیا ہوا ہے اور جو دوسرے دو سو پچیس جنہوں نے آنا ہے زہری نے اس کے لئے ہم نے ڈی اے خان میں جو گمل میڈیکل کالج ہے اس کو ہم نے کارنٹائن کیا گیا اس کے ٹیسٹ وہاں پہ ہوں گے اسے یہ آپ نے ٹیسٹ کے حوالے سے بتایا کہ یہ وہاں ہوں گے تو اب یہ جو تفتان سے آنے والے ہیں ان کی بھی ٹیسٹ وہیں پہ کیے جا رہے ہیں دیکھیں وہاں پہ جو بھی وہاں سے وہ جو بجوار ہیں یا جو آ رہے ہیں اس کا ہم نے پروپرلی وہ جب ہنڈور ہوتے ہیں تو اس کا اب یہ جو ہے جو لوگ ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ گلکت بلستان سے ہے یہ جو دو سو پچیس ہے لیکن اس کے لئے کارنٹائن اس کو ہم چیک کریں گے جو ان کے جو ریزلٹ ہے اس کی اوپر ڈیپینڈ کرے گا ان کے ٹیسٹ ہوں گے اس کی اوپر ڈیپینڈ ہوگا اگر اس میں پازیٹیو جن میں یہ پازیٹیو پندرہ میں آیا اس کو بھی پھر ہم نے اس کی پہلے ہم نے یہ جو کارنٹائن ہے اس کا بیسکلی جو مقصد ہے کہ پہلے اس کے ٹیسٹ کرائیں پھر اس کے مطابق ہم یہ فیصلہ کریں گے اس کے لئے ہم نے ہاسپیٹل آلڑی مختص کیے ہوئے جیسے ڈی اے خان میں مفتی محمود ہاسپیٹل کو ہم نے اس کے لئے سپیشل وہ کیا ہوا ہے پھر ان کے علاج یا ان کا وہ جو سلسلہ ہے وہ اس کے بعد وہ دوسرے ہسپیٹل میں جائیں گے یعنی کارنٹائن کا پہلے ٹیسٹ کی حد تک اس کا ہے سارا پھر ہم دوسرے ہسپیٹل میں اگر کوئی وہ ہے جو دن ہے اس کے تاکہ وہ پورا جو ہے نا وہ ہو اس میں ظاہر ہے ریکیوری ریٹ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ریکووری ہے اس میں عمر پچپن سے زیادہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ خیبر پختون خان نے پچاس سال سے زائد عمر کے ملاسمین ان کو پندرہ دن کے چھٹی دے دی ہے خدا نہ خاصے اگر حالات مزید کچھ خراب ہوتے ہیں تو آپ لوگ کی جانت آپ لوگوں نے کیا حکمتیمی پلان کی گئے دیکھیں بلکل پچاس سال کے اس کے سے زائد جو عمر کے لوگ ہیں ان کو ہم نے چھٹی دی ہے اور ہم دیکھیں گے ڈے ٹو ڈے اس کو چیک کریں گے یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ ہم نے جو جیلوں میں جو ووتے ہمارے جو یہ جو قائدی ہے ان کا بھی وزیرالہ محمود خان صاحب نے ان کی بھی دو مہینے کی جو ووتی سزا وہ ماف کر دی ہے لیکن اس کا جو وہ ہے اطلاق وہ جو دیشتگردی میں ملوے سے ان لوگوں پہ نہیں ہوگا پھر جیل پہ ہم نے پابندی لگئے ہیں ملاقاتیوں پہ حوالے سے اس طریقے سے ہم نے علماء جتنے ہمارے ہیں مختلف مقاتب بفکر کے علماء کے ساتھ ہماری جو اقاف ڈپارٹمنٹ ان کے بھی کلوز انٹریکشن ہو رہی ہے اس میں ہم نے اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں جیسے سندوق اندر سرکاری دفاتر بند کیے ہیں کیا اس طرح سے دفاتر بند کرنے بھی غور کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں سرکاری دفاتر کے حوالے سے ہمارے کل جو ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جس طریقے سے جو بیمار ہیں یا ان کو کوئی ڈیزیز پہلے سے ہیں ان کو تو چھٹیا دی گئی ہے اور بھی ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم نے کیا کیا سٹیپ اٹھانے ہیں آج اس کی اوپر ایک میٹنگ ہم اور کر رہے ہیں چیف منسٹر محمود خان صاحب کے قیادت میں اس میں کچھ فیصلے ہم اور بھی کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا جو ہے جو میکنیزم ہے اس کے حوالے سے جو چیف منسٹر صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں ٹاس فورس کا اس میں ہم ہر وقت ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکیشن کرتے ہیں اور جو جو سٹیپ سے وہ ہم نے فوری طور پر اٹھانے ہیں بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے عجمال خان وزیر صاحب جو کہ مشیر اطلاعات خیبر بختونخواہ فیصل صاحب آپ نے دیکھا یہ سارے جو بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں سندھ میں بھی خیبر بختونخواہ میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ اقدامات کافی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں پھیلا نہیں ہے یہ اور جزبی یا تیرے بھی ریپورٹ نہیں ہوا ممکن ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے جو ہے وہ ریپورٹنگ سلو ہو رہی ہے تاکہ بدنامی کی وجہ سے جو ہے وہ بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ سندھ کے اندر جتنے بھی ظاہرین آ رہے ہیں جو تافتان سے ان میں دس فیصد پندرہ فیصد بیس فیصد لوگوں کو جو ہے وہ انفیکٹیڈ نکل رہے ہیں پنجاب میں جو ہے وہ کوئی نہیں نکل رہا بلکہ پنجاب میں کافی زیرہ ظاہرین گئے ممکن ہے لیکن وہ آ جائیں گے چھوڑیں گی یہ فیصل تھا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کہیں سے کھانے کو نہیں ملتا وہ ایڈی سینڈر جا کے وہ جترخان آپ کو بیچتا ہے اس سے کھال لیتے ہیں وہاں بھی بھی ایک بہت بڑا رسک ہے کہ ایسا رہاں کہ کوئی بندہ وائرس کا کیریئر ہو اور وہ اس سے وائرس کی دوسرے منتقل ہو جائے کیونکہ آپ کے ہاں دستہ خان پر بڑی اشتماعات ہوتے ہیں آپ سے سجیل کریں گے میرے خال سے کھانے کا سسٹم بند کرنا چاہیے ان کو کھانا دے دیں وہ خود جا کے کسی بھی جگہ کھالیں سیف ڈسٹنس وہ برقرار رکھتے ہوئے کل یہ ڈسکشن بھی ہوا تھا چیف منسٹر کے وہاں پر پولیس کو یہ کہا گیا کہ جتنے بھی لنگر کھانے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو جمع نہ ہونے لیں بہت شکریہ فیصل صاحب مہارے ساتھ موجود رہنے کا خواتین وزرات ملت کی کیا صورتحال ہے کوئٹا کی کیا صورتحال ہے یہ سب میرے خال میں یاسر خان ملتان سے جوائن کریں گے بتائیں گے ملتان میں ایک وقت کیا صورتحال ہے ساؤتھ پنجاب میں کیا صورتحال ہے وہاں پر اگر کرونا کو کیس ہے اس سے کسی ڈیل کرے ہیں ساتھ میں کوئٹا کا بھی ہم جائزہ لیں گے کوئٹا میں ہمارے نمائندے مصطفہ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں گے ان سے بات بھی کریں گے لیکن ایک چوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو با خبر صفیرہ میں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے سندھ اور خبر پختونخواہ کے حوالے سے تو بات کر لی جو اگدامات وہاں اٹھائے گئے ہیں ذرا پنجاب اور بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں بلکہ پہلے بلوچستان کی بات کرتے ہیں جہاں ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ایران میں کرنٹینہ کرنے کی تجویز دی تھی وفاقی حکومت اور ایران سے رابطہ کیا مگر ہماری درخواست نہیں شنی گئی تفتان کے راستے زائرین واپس آ رہے ہیں جس پر بوڈر دوبارہ کھولنا پڑا بوڈر کھولنے کا فیصلہ وفاق کی حکومت کرتی ہے وفاق میں بلوچستان حکومت کو تین سو کٹس پر اہم کی ہیں اور ایک ہفتے کے بعد ہمیں کروڑنا چیس کی ایک لیب دی ہے اور وہاں پر آپ خود دیکھ لیں کہ کٹس ہزاروں کی تعداد میں زائرین جو ہیں وہ تفتان کے طور پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے کوئچا سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے کوئچا کی بیورو چیف مصطفی ترین اور پنجاب میں کیا صورتحال ہے ملتان میں کیا صورتحال ہے ساؤت پنجاب میں کیا صورتحال ہے ہمارے بیورو چیف یاسس شیخ ہمیں اس صورتحال سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے کیونکہ ہم بات صورتحال یا تفتان کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے تھے اس کا آؤٹپٹ سب نے ہے کہ سندھ میں جو مریض بکول بلوچستان حکومت کے تفتان میں کورنٹائن کیے گئے تھے جب وہ سندھ منتقل ہوئے تو وہاں پر ایک دن میں مطلب ایک سو ڈیڑھ سو افراد منتقل ہوئے تھے جن میں سے چھتر افراد میں تشخیص ہوئی تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صورتحال بڑی خراب ہے لیکن اس وقت ہم نے تعداد دیکھنا ہوگی کہ پانچ ہزار سے زائد ظاہرین تھے جو تفتان کے راستے ملک کے مختلف حصوں میں جانے تھے ان میں سے دیگر تو چلے گئے اس وقت تک گزشتر تک کی ریپورٹ میرے پاس ہے کہ سات سو چالیس افراد گزشتر شام تفتان سیکوئیٹر منتقل کر دیے گئے اور ان کو اس وقت شیخ زید اسپتال میں رکھا گیا ہے اور فردر مور پر دیگر علاقوں کو روانہ کر دیا جائے گا جبکہ ایک ہزار سے زائد ظاہرین اس وقت بھی تفتان کے قورنٹین سینٹر میں موجود ہیں لیکن ہمیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ قورنٹین سینٹر نام کے قورنٹین سینٹر ضرور ہیں لیکن اس میں کرنٹینہ کے جو شرائط ہوتی ہیں ان پر پورا نہیں اترا جا رہا جس کی وجہ سے خدشہ یہ ہے مصور پر یہ بتائیے گا کہ کیا مستقبل ہے اس قورنٹین سینٹر کا یہ کیا کرے گا آگے دیکھیں جی یہاں اس میں میں یہ بات کرنے میں محسوس نہیں کروں گا کہ بلوچستان حکومت شاید اب قورنٹین کرنے کا مقصد سمجھ چکی ہے دو ہفتے گزرنے کے بعد قورنٹین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر مشتبہ مریض کو الگ تھلگ رکھا جائے لیکن دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کی مدد سے اور دیگر جو صورتیان ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترجنوں کی تعداد میں یا سکھڑوں کی تعداد میں افراد کو ایک قلعے کے اندر یا ایک سیار دیواری کے اندر رکھا گیا جس کو قورنٹین زبانی تکا جا سکتا ہے لیکن ملکہ بلکل نہیں اگزاکٹلی امنی صور پر ہم نہیں کیسے تھے کہ ہم نے قرنٹینہ میں رکھا ہے مصطفیہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا ہم نے پنجاب کو رکھ بھی کریں گا جیسے بھی مصطفیہ بات بھی کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت ساری سی ویڈیو زارین نے خود بھی بھیجی تھی کہ ایک بڑے ساری کمرے میں دو تو تین سن سو لوگوں کو رکھا گیا رات پر جب تھنڈ ہوتی ایک ہی کمر میں تین لوگ سو جاتے تو آپ خود سوچے کہ اگر ایک بندے کو وائرس ہو تو یہ وائرس کہاں کہاں تک پہنچے گا آپ بتائیے گا یاسر کہ ملتان میں اس وقت کیا صورتحال ہے کیونکہ ملتان میں تو ویسے بھی مزارات ویسے بھی بہت زیادہ ہیں بہت سارے ظاہرین تو ملتان سے بھی گئے ہوئے تھے دیکھیں مدیہہ کے اس بات کو درکھ پر سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت تک ملتان کا جو کرنٹائن سینٹر ہے اس میں ایک بھی ظاہر جو ہے منتقل نہیں کیا گیا اس وقت آٹھ سو سے زائدہ جتنے بھی ظاہرین ہیں جو تفتان کے راستے ڈی جی خان لائے گئے ہیں وہ ڈی جی خان کے ائرپورٹ روڈ پر واقعی جو غازی انیویسٹی کے زرائی کیمپس ہے اس میں چار بلوکس میں ان کو رکھا گیا ہے آٹھ سو سے زائد ان مشتبہ افراد کو کہہ لیجئے یا ان کی ایبزرویشنز کو کہہ لیجئے اپروزیرشن میں رکھے گئے ان میں سے جو ٹیسٹ پروسس جاری ہے ٹیسٹ پروسس میں اب تک جو ہے چار لوگوں میں جو ہے کرونا وائرس جو ہے پوزٹیف پائے گیا اور علمناک صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ تھے آٹھ سو کے آٹھ سو جی نے تفتان میں ایک کلیرنس دی گئی کرنٹائن کے سینٹر سے باقیدہ کلیرنس کے بعد کہ ان میں کوئی کرونا وائرس نہیں ہے اور ان کو ڈی جی خان منتقل کیا گیا تو یہ ایک پتھاٹک اور ایک الارمنگ سیچویشن ہے تاہم بارا میں خوش آئند بات ہے مجھے بتائے گا کہ یہ جو چار افراد ہیں یہ اب کہاں ہیں کیا یہ اپنے کسی نئے کوارنٹین سینٹر میں یا یہ نشتر اسپتال میں جی دیکھئے کہ ان کو ڈی جی خان میں جب ان کے ٹیسٹ ریپورٹس پوزٹیف آئے تو ان کے لیے جو میکنیزم بنایا گیا ہے وہ مزفرگڑ میں واقع طیب اردگان ہاسپٹل ہے جس کو گورنمنٹ کا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ ورلڈ سٹینڈر کے مطابق مینٹین کیا گیا ہے اور وہاں ان کو منتقل کیا گیا ہے جبکہ ایک جس کا تعلق لیا سے ہے اس کو منتان کے آسیولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے جو زیر علاج ہے تو اوورال اب تک جو ڈیڈکٹ ہوئے ہیں کرونا کے وائرس کے جو پوزٹیف پیشنٹس ہیں ان کی تعداد جنوبی پنجاب میں رکھے گئے میں سے پانچ ہے اس وقت آج مزید ٹیسٹ لیے گئے ہیں جن کی ریپورٹس کل تک متوقع ہے لیکن جو یہ ریشو کل بیالیس میں سے پانچ پوزٹیف آگئے تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ جو آٹھ سو افراد جو اس وقت بیجی خان کے موجود ہیں تو اس میں کوئی سیچویشن الارمینگ ہو سکتی ہے لیکن ساتھ کی خوش آئے ہیں بہت سارے لیسے لوگ جو کہ کلیرنس کی باوجود ہے بھی یہاں پر آئے ہیں تو ان کے کرونا کے یہاں پر وہ پوزٹیف آیا ہے خود مصطفیٰ بھی بھی کہہ رہے تھے کہ دو ہفتے بعد بلوچستان گورنمنٹ کو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ کہاں پر لیک کر رہے تھے اور اب ان کو اندازہ ہوا کہ جس طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا تھا وہاں پرابلم ہوئی ہے اچھا مصطفیٰ اب آگے کچھ پتا چل رہا ہے کہ گورنمنٹ اور بلوچستان نے کوئی حکمتیں اپنی ناؤنس کی ہو کہ اب کیا کریں گے سوالے سے جی بالکل جس طرح میں نے کہا نا کہ دو ہفتے لگے بلوچستان حکومت کو صلطحیال سمجھنے میں تو دو ہفتے گزرنے کے بعد کل آلہ ستی جلال جس میں وزریالہ بلوچستان جام کمال خان نے بھی شرکت کی اس جلال میں یہ نہ صرف فیصلہ کیا گیا بلکہ دیگر صوبوں سے درخواست بھی کی گئی کہ وہ اپنے متعلقہ ظاہرین کو تفتان سے برائے راست اپنے اپنے علاقوں میں منتقل کرنے کے لئے اقدامات کریں سوئے سلسلے میں گزرستر آج جب میری ملاقات صوبائی وزیر داخلہ میرزیالہ لانگوں سے ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت صرف ان سے اپیل کرتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ ظاہرین کی سیکیورٹی کے لئے یعنی بلوچستان کی جورسجن کی حد تک جو ہے پوری سیکیورٹی دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر صوبوں کا اب بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ظاہرین کو اپنے اپنے علاقوں میں منتقل کریں لیکن اس وقت تک بھی ہزار سے بارہ سو کے قریب جو ظاہرین ہیں صرف صرف اتنا بتائیے گا کہ اب مزید کتنے ظاہرین پنجاب آنے ہیں اور ابھی لکھ کتنے آ چکے ہیں کوئی آئیڈیا ہے آپ کو یقینا جس طرح میں بتا رہا ہونہ کہ ایک ہزار سے تیرہ سو کے درمیان یہ تعداد ہے ظاہرین کی جو اس وقت تفتان میں جبکہ ساتھ سو چالیس ظاہرین شیخ زید اسپتال میں گزشتر آز منتقل کرے گئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار سے ڈائی ہزار کے درمیان ظاہرین کی تعداد جن میں سے کچھ تعداد کو اٹھکے ظاہرین کی بھی ہے لیکن پھر بیشتر کا تعلق جو ہے پنجاب بہت بہت شکریہ جی یاسر شیخ صاحب مصطفیٰ ترین صاحب ہمارے بیورو چیف ملتان اور بیورو چیف کوئٹا اساتھ موجود تھے بہت بڑی تعداد ہے جو بتا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ تمام تلوگ ہیں جن کو تفتان بارٹ پر بھی انہوں نے کارنٹائن کیا اس کے بعد جب یہاں پر لے کر آئے ہیں تو ان کی تیس پوزیٹیو آرے ہیں جو بزائے ربی تک سیچوئیشن سمجھ میں آرہی وہ یہ یہ کہ تفتان ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دی اپی سینٹر آف 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 آس آل کرونا وائرس تنگ اور یہ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ تفتان سے آہ ایک سم ایک طرح کیا اینجن بنائے وہ اور وہیں سے یہ چیز جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر اگر پہلے خیال رکھ لیا جاتا اور کارنٹائن کا مقصد سمجھ لیا جاتا کہ اس کو کیا ہے تو پھر یہ اتنے بڑے جو کیسز ہم پاکستان ہم بڑے تعداد میں دیکھنے شاید یہ نہ ہوئے وفاق کو لیڈ کرنا چاہیے تھا اس میٹر کو اور تفتان میں بلستان گورنمنٹ کے سپورٹ کرنے کے بجائے اس کو نیشنل ڈیزارسنز منیجمنٹ کو خود سے آگے آنا چاہیے تھا بلکل خیجی آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ چینی صدر کی دعوت پہ دورہ چین کا مقصد چین سے زارے اگجہتی تھا یہ کہنا ہے صدر عارف علیوی کا صدر عارف علیوی نے ٹوئیچ میں کہا ہے کہ چین کی کرونا پر کابو کی کوششوں کو سراتے ہیں چین کی وہان میں طلبہ کی بہترین دیکھ بھال ناقابل تاریخ ہے پاکستان میں کرونا کے خلاف جنگ سے متعلق تفصیل سے بات ہوئی کہنا تھا صدر عارف علیوی کا اپنے اس ٹوئیچ میں آگے بڑھتے ہیں جی اور ایک اور معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں اعتصاب عدالت نے نندیپور ریفرنس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کو بری کرنے کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے راجہ پرویز اشرف کے خلاف نندیپور ریفرنس کا ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ایک بار آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ اعتصاب عدالت نے نندیپور ریفرنس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کو بری کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے اور عدالت نے رات پر ویس اشرف کے خلاف ننڈی پور ریفرنس کا ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیا وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سٹیٹ بینگ نے شرح سوت نے پچھتر بیسز پوائنٹس کمی کا علام کرتے ہوئے ایک کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے اسپتالوں کو تین فیسر شرح سوت پر قرضہ دینے کا علام کیا اور سٹیٹ بینگ نے آئندہ دو ماہ کے لئے مونیٹری پولیسی کا بیلان کیا جس میں شرح سوت کو کم کر کے تیرہ اشاریہ دو پانچ سے بار اشاریہ پانچ کر دیا ہے گورنس سٹیٹ بینگ باقی رزا کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس میں ویشیت کو نفصان پہنچ رہا ہے جی ڈی پی کم رہے گا یہ بیماری ہے تو اس کا جو ایمپیکٹ ہماری ایکانومی پہ اب نمودار ہو رہا ہے ایک یہ ہے کہ جو آگے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی گروہت اس کے کم ہونے کے امکانات ہیں سٹیٹ بینگ کی پہلے پروجیکشن تھی کہ یہ ساڑھے تین پرسنٹ اس سال ہوگی گروہت اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری گروہت تین پرسنٹ ہوگی سٹیٹ بینگ کے گورنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ نئی سنتے لگانے والے کو سات فیصد کی شرح پر قرض ملے گا کوئی نیا پروجیکٹ اگر لگے گا ایک سال کے اندر اندر اگر اس کی پلانٹ اور مشینری کے لیے ایل سی کھلتی ہے تو اس کے لیے بینکس اس کو سیون پرسنٹ پہ فنینسنگ دیں گے اور یہ فنینسنگ سٹیٹ بینگ ری فنینس کرے گا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی مرکزی بینک کا حامل آن سامنے آیا ہے پتال جو اس بیماری کے علاج کے لیے ایکویپمنٹ ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سٹیٹ بینک بینکس کو فننز سپلائے کرے گا زیرو پرسنٹ انٹرس ریٹ پہ اور آگے بینکس ہاسپٹلز کو یہ فننز تین پرسنٹ شرح سوت پہ دیں گے ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا وائرس نے عالمی معیشت کو زبردست حدقہ پہنچایا ہے جس کے بعد بینکوں نے شرح سوت میں کمی کی ہے سرمایہ کاروں چیمبرز آف کامرس اور کاروباری حضرات کا مطالبہ ہے کہ اب شرح سوت میں دو سے تین فیصد کمی کی ہے ایسے مطالبہ ان کا کچھ غلط بھی نہیں ہے جو کچھ مارکٹ کے حالات ہیں اور جو ہماری شرح سود ہے اس میں زمین اور آسمان کا تضاد ہے خورم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے معاشی تجزیہ کار ان کو اپنے ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ خورم ہمیں وقت دینے کے لیے خورم نہ سنتکاروں کو یہ پچھتر بیس پوائنٹس ہی کمی سمجھ آ رہی ہے نہ تاجنوں کو سمجھ آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے شاید آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی جی بالکل یہ سیونٹی فائی بیس پوائنٹ کسی طرح بھی جسیفائیڈ نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے میں تمہیں سب بیک گراؤنڈ آپ کو دیتا ہوں دنیا کے تقریباً بیس ممالک نے انٹرس ریٹس کو کٹ کیا ہے اور فیڈل ریزارف نے انٹرس ریٹس کو آلماس زیرو کر دیا ہے اور میرے خیال میں ریسنٹ ہسٹری میں فیڈل ریزارف نے زیرو انٹرس ریٹ کیا ہوگا یہ شاید ریسنٹ ہسٹری میں کبھی بھی نہیں کیا تو چلیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی زیرو کر دیں لیکن دیکھیں ہم اپنے کانٹیکس کے حساب سے ڈائنیمکس کے حساب سے اپنے پروبلمز کے حساب سے اپنی ایکانومی کو لے کے چلنا چاہیے ہمیں اس میں ہو کیا سکتا تھا دیکھیں ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی جس میں انڈسٹریلسٹ بزنسمن اور جتنے بھی جو ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرتے ہیں ریڑ کے ہڈی ہوتا ہے کسی بھی ایکانومی کے وہ بلکل اس وقت ٹھیک ہیں کہ انٹرس ریٹس کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا تھا تو ہوتا کیا دیکھیں آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا ایشو تھا جس میں آپ کے ڈالر آؤٹ فلو بہت زیادہ ہو رہا تھا ایکسپورٹس کم تھی ابھی بھی ہیں افکورس ایمپورٹس بہت زیادہ تھی آپ کے پاس تو ایمپورٹس تو بلکل جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہیں کرنٹ ڈیفیسٹ کے جو رسک تھے وہ بلکل آلموس ختم ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ کہ تقریباً ستر سے چتر فیصد آپ کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ڈاؤن ہے مہنگائے کی شرح آگے نیچے ہونے والی ہے فول انفلیشن بیس سے تیس پرسینٹ نیچے آ رہی ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی اس کا ایمپورٹ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاں جو انرجی پرائیسز ہیں سب سے بڑا سپورٹ جو آپ کو ملنے جا رہا ہے وہ آئل پرائیسز ہیں اور اگر میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں کہ اگر آئل آج 28 پر آگیا ہے آئل 28 ڈالر پر بیرل اگر یہ 40 پر بھی سسٹین کر جاتا ہے یعنی یہاں سے بڑھ کے 40 پر بھی چلے جاتا ہے تو پچھلے ساتھ 70 کی پرائیس تھی ایوریج اس مرتبہ اگر 40 بھی ہوتی ہے تو پاکستان کو 8 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا اس 8 ارب ڈالر میں اگر 3-2 سے 3 ارب ڈالر بھی پاس آن کر دیا جائے ایک عام آدمی کے لیے پیٹرولیم پرڈکٹ پرائیسز کو نیچے کیا جائے تو مہنگائی کی شرح میں کیا بھی ہوگی دوسرا دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہر سب کچھ کلوز ڈاؤن ہونے جا رہا ہے پاکستان میں بھی کلوز ڈاؤن ہو گیا ہے تو یہ ریٹ نیچے کیوں نہیں کر رہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مانٹری ٹائٹننگ کیوں ہو رہی ہے مردب کتنا ہارے ایک لکھر کے یہ ہارٹ منی کو بچانے کے لیے کیا گیا یہ بچا پائے گا ہارٹ منی کو دیکھیں یہ بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ہے اور ایکچلی مسئلہ یہی ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے ایسا دیکھیں سٹیڈ بینگ گورنر کی اگر آپ سپیچ سنیں یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو مانٹری پالیسی میں وہ کس طرف ہنٹ کر رہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ گروت تو کم ہونے جا رہی ہے آپ نے یہ سنا نا ابھی آپ نے خود سپیچ چلائی انہوں نے یہ کہا کہ گروت تو ایکچلی کم ہونے جا رہی ہے یعنی کہ جی ڈی بی گروت جو ہم پہلے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے دو پسنٹ سوا دو پسنٹ اس سے بھی کم ہونے جا رہی ہے تو پھر ریڈ کیوں ہائے ہے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہے ایک конфلیکٹنگ سٹیٹمنٹ ہے نا کہ اگر ہمارے ایکنومک گروت کم ہونے جا رہی ہے آگے مہنگائی کی شرعہ بھی گرے گی آگے ایکٹیویٹی کام ہونے جا رہی ہے لوگ مالز میں نہیں جا رہے سینماز میں نہیں جا رہے ایرلائنز میں کام جو ہے ایرلائنز میں لوگ سفر نہیں کر رہے گھروں پہ بیٹھ گئے ہیں تو کنزمشن کیسے ہوگی دیکھیں انٹرس ریٹس کم کرنے نہ کم کرنے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہارٹ منی کا نکلنا اور اس پہ کرنسی پہ امپیکٹ پڑنا کیونکہ تین ارب ڈالر سب پونے تین ارب ڈالر ابھی بھی باقی ہے نکلنا لیکن ایشو یہ ہے کہ پہلے ایک غلط جو ہے پالیسی اگر اپنائی گئی ہے جس میں ہارٹ منی کو اٹریک کیا گیا ہائی انٹرس ریٹس دے کر تین سے چار مہینے کے مد میں خالی اور انٹرس ریٹس بھی سبا تین پسند سے زیادہ تھے تو ایکچلی وہ تو گورنمنٹ کی کاؤس بھی بڑی گورنمنٹ نے اس پیسے کو صحیح سے یوز بھی نہیں کیا اور جب اتنا بڑا جو رسک آیا ہے دنیا میں وہاں سے پھر پیسہ نکلنے کے ڈر کے ویسے آپ نے ریٹ بھی کم نہیں کیے تو ایک غلط ڈیسیشن فالڈ بائی ان ایڈر غلط ڈیسیشن یہ دونوں جو ہے وہ اکانومی کے لیتا ہے بلکل آپ نے صحیح کا خورم شہداد وقت بہت کم تھا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کا خوالدین عزرات یہاں وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن سن کے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گئے آج کیونکہ پتا ہے دنیا جہان میں بات ہوئی کرونا وائرس کے حوالے سے ہم بھی اپنے شو میں کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں کوشش کریں کہ ہر ایسپیکٹ جو ہے وہ کور کریں کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سے شوبیں ہیں جو کہ کرونا وائرس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں اور ایک چیز جو ہم آپ کو میسیز دینا چاہیں گے وہ یہ کہ پلیز پلیز غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر مت نکلیں جتنا کام ہو وہ کریں گھر واپس آئیں اور کوشش کریں ہاتھ بار پر دیں کیوں شفاف یپ بریک پہ جانے سے بہلے بات ہو رہی تھی کہ جناب برینٹ وہ تیل جو پاکستان میں کنزیوم ہوتا ہے وہ اب تیس ڈالر پہ آ گیا ہے اٹھائیس تیس پہ آ گیا اگر دس اٹھائیس میں ڈالر پہ آ گیا ڈالر پہ آگیا ہے جو کہ امریکن انڈسری جس پہ جلتی ہے وہ آیا ہے جبکہ برینٹ جو ہے وہ تیس پہ آ گیا ہے سو یہ بہت بڑی اوپرچنیٹی ثابت ہو سکتا ہے یہ وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پچھلے دور حکومت میں جو انفلیشن تھی وہ ڈائی پرسنٹ پہ تھی یہ وہی انفلیشن ہے جس کے حالے ہم کہتے ہیں کہ وہ گیارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ پہ چل رہی ہے سو ییس اب ایک اوپرچنیٹی کریئٹ ہوئی ہے لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اب اس ٹف ٹائم میں یہ جو پندرہ دن کا لوکڈاؤن آج سے اجزوی لوکڈاؤن جو آج سے شروع ہو رہا ہے اس کو اپنے لیے سمجھیں کہ جی ایک نعمت بن کے آیا ہے اور آپ اس کو کیش کریں اپنے گھر میں رہیں ڈیزیز کو کنٹین کریں بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک طرح سے ہائیبرنیشن موڈ میں چلیں جے اپنے جو کام کرنا ہے وہ کریں اپنی باڈی کو ہیل ہونے کا ٹائم دیتی ہے یس تو جناب سب سے پہلے بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکرس کرنی ہے مگر کیا ہوتا ہے جناب ہس پہ عادت ہس پہ روایت ہس پہ سابق ٹاپ سٹوریز جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس اس معاملے کی جس نے پی اے سیل کی جو ساری ایکسائٹمنٹ تھی اس کو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کر دیا ہے ڈیلے کر دیا ہے کل دو سیمی فائنلز ہونے تھے حصولی طور پر آج فائنل ہونا تھا لیکن پاکستان فلکٹ بورڈ نے ملک میں پھیلتے ہوئے کرونا وائرس کے خطرے کے پیشے نظر پی اے سیزن فائف کے ناک آٹ مریلے کے تینوں باقی میچز ملتبی کر دیا دونوں سیمی فائنل اور فائنل میچ انشاءاللہ جلد ریشیڈول کی جائیں گے پی سی بی کا کہنا ہے کہ فرنچائز مالکان سے مشاورت کے بعد ایونٹ ملتبی کرنے کا فیصلہ کیا اور کراڑیوں کے صحت پہلی ترجی ہے کراڑیوں کے میں تو پچھلے دو دن سے کوشش کر رہا تھا پی اے سیزن سے اور پی سی بی سے بات کر کے کہ یہ میکشز کو پوسپونٹ کیا جائے یہ بہت اچھا فائسلہ لیا صبح صبح چار ٹیمز کی اونر ساتھ تھے جو سیمی پینل میں ہیں پلس پی سی بی کے اپسل سے یہ مل کے فیصلہ لیا ہے ایٹوگریز کی طرح رمیز راجہ نے بھی فیصلے کو بروقت اور سب کے لئے بہتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی اے سیل بہت مقبول ہو رہا تھا لگتا ہے ایونٹ کو نظر لگ گئی ہے نظر لگی میرے حساب سے تو پی اے سیل کو جیسے کراؤڈ تھا اور جتنا جوش و خروش تھا پھر خالی سٹیڈیم اور پھر ایونٹلی جو ایک ٹیک آف سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ڈیزاسٹر سٹرائک کر گیا بات پتہ اس سے یہی چلتا ہے کہ کوئی چیز ہو جاتا تو اور ڈیزاسٹر ہو جانا تھا تو صحیح موقع کے اوپر صحیح ڈیسیزن ہوا ہے ایلیک سیلز کے والے سے کہا جانا تھے کہ جی ان میں کرونا وائرس پایا گیا ہے انہوں نے کہا جی ایسی کیوں بات نہیں ہے میرا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹیو آیا ہے تو آپ لوگ چل کریں انہوں نے فارم کی تردید کر دی ہے لیکن اس پی اے سیل کا جو سارا معاملہ ہے کیا یہ اچھا اقدام ہے کیا یہ ایک ایسا ہے کہ ہم پینک کر گئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آئی سی سی کے سابق چیئرمن اور سابق تیسٹ کریٹر زہیر عباس صاحب بہت شکریہ زہیر عباس صاحب ہمیں وقت دینے کا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو پی اے سیل کے میچز ملتوی کیے گئے ہیں پوست مون کیے گئے ہیں کیا یہ ایک درست اقدام ہے نہیں انتظام تو بلکل درست ہے اس میں کوئی شک نہیں پوری دنیا میں جہاں پر بھی گیترنگ ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو پوسپون کر دیا گیا ہے اور جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے آپ دونوں حضرات یہ فرما رہے تھے کہ پی اے سیل کو نظر لگ گئی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جو کراؤڈ آ رہا تھا اور جس طرح انٹریسٹ لے رہا تھا بلکل اور وہ واقعی قابل دیت تھا قابل دیت تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب گراؤنڈ پہ لوگ نہیں آ رہے تھے اور خالی گراؤنڈ پہ میچز ہو رہے تھے تو وہ دیکھ کے بھی بڑا دکھ ہو رہا تھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ڈسٹیشن اس وقت لیا گیا ہے اور اونرز کے ساتھ جو ٹیموں کے اونرز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ ڈسٹیشن لی گیا ہے بلکل درست ہے دیکھئے سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں یا لوکل لوگ بھی آتے ہیں ان کو اس حادثات سے بچنا بہت ضروری ہے اگر پلیئرز کو پرابلم ہوگی تو کرکٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیکھنے کو نہیں آئے گی میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ پورڈ نے بہت صحیح ڈسٹیشن لیا ہے اونرز کے ساتھ مل کے صحیح اچھے صحیح صاحب صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ایسل کو نظر لگی ہے جہاں جہاں دنیا جہاں میں جو جو بھی بڑی گیمز ہو رہی تھی وہ تمام طرح ایسی ملتوی ہو گئی اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو ایسا نظر لگ گئی ہو لیکن خیال پاکستان کے لیے ایک چیز اچھی بھی جب پی ایسل کا میچ شروع ہونا تھا ایک تو پورے کی پورے پی ایسل کے اب یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آگئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ واپس آگئی ہے یہ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ جلد واپس آگئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب دوسری ٹیمیں بھی آئیں گی یہ جو دسیشن بورٹ کا تھا کہ پی سی بی کا جو تھا کہ ٹیمز اب سارے ٹورنمنٹ کے جو میچز ہیں وہ پاکستان میں کیے جائے ورنہ آپ دیکھئے جب دوبائی میں یا عبودابی میں میچز ہوتے تھے تو کراؤڈ ہی نہیں آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر بھی کرونا آ گیا ہے اور جناب میچز کوئی دیکھنے نہیں آ رہا ہے لہٰذا میں یہ کہتا ہوں یہ ٹیسیشن بورٹ کا بہت صحیح تھا اور الگ کرے اب میرا نہیں خیال کہ یہ جو پوسپون جو کیا ہے یہ میچز دوبارہ ہوں گے کیونکہ کرونا کی دہشت اس وقت پوری دنیا میں اتنی پھیلی بھی ہے کہ آپ تھوڑے کیے کوئی انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی اور پبلک میں کوئی کرکٹ کھلنے نہیں آئے گا زہیر عباس صاحب سب سے اچھی بات اس حوالے سے یہ ہوئی ہے کہ دو مہینے تک انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان رہے انہوں نے یہاں پہ یہاں پہ پبلک کلیسز میں گئے لوگوں کے گھروں میں گئے اور دنیا کو عادت ہو گئی ہے پاکستان میں کرکٹ دیکھنے کی لوگوں کے لئے پاکستان میں کرکٹ کوئی عجوبہ نہیں رہی گراؤنڈز بھر گئے ہیں ایشیا کا پانے والا ہے وہ امید کرتے ہیں اللہ کرے کہ تب تک کرونا وائرس کا جو معاملہ ہے یہ سیٹل ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ٹیم کا یا کسی بھی ایسے فرنچائز کا یہ کہنا کہ پاکستان میں کرکٹ ہم نہیں کھیل سکتے ہم آ نہیں سکتے آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی ایک میسج چلا گیا ہے پی ایسے ال کی کامیابی کے بعد بلکل میسج چلا گیا ہے اور خیریت سے ہوا ہے پی ایسے ال اور دنیا نے دیکھا ہے پوری دنیا میں یہ میچز دکھائے گئے ہیں اور یہ پی سی بی کی بہت بڑی فتح ہے اور ہمارے فرنچائز جو جتنے کے جتنے تھے ان کی حمد کی دعوت دیتا ہوں وہ پلیٹس جو باہر سے آئے تھے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ انہی کے وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ کامیاب ہوا سہی اچھے سی صاحب ایسے تو آپ نے بولا کہ اب آپ کو آگے یہ میچز ہوتے دکھائی نہیں دے رہے لیکن اگر آگے کوشش کرنا بھی چاہے تو پی سی بی کے لئے سب سے بڑا ٹاسک کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل پیرز کو کب کیونکہ سب کی ڈیٹس میں بھی تھوڑی بہت پرابلمز ہوتی ہیں تو کتنا بڑا ٹاسک ہوگا یہ جو باقی باقی جو میچز رہے گے ان کو کروانا دیکھئے یہ سب دیپینڈ کرتا ہے یہ جو وائرس آج کل پوری دنیا میں پھیل گیا ہے لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور حالانکہ جو پلیئرز جو ہیں وہ ینگ ہیں ایسے کوئی بات نہیں ینگ پلیئرز کو تو کوئی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے لیکن کیونکہ یہ وائرس ہے ایک سے دوسرے میں پھیلتی جا رہی ہے اور یہ میں نے سنا ہے کہ جتنی دھوپ ہوتی ہے اور اتنا یہ وائرس جو ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن جس ملک میں سردی زیادہ ہوتی ہے یہ وائرس جو ہے وہ وہاں زیادہ دیر رہتا ہے تو وہی میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھنا پڑے گا کہ وائرس جو ہے وہ کتنی جلدی ختم ہوتا ہے جتنی جلدی ختم ہوگا اتنی زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ یا فوٹبال یا دوسری چیزیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے لہٰذا میں تو یہ اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو بیماری چلیے یہ جلدی ختم ہو تاکہ لوگ جو ہیں اپنا کام کریں اور جہان چلنے شروع ہوئے ایک لوگوں میں جانے شروع اور آپ اپنا بھی خیال رکھے گا جیسے بات کی لیکن ہم نے دیکھا کہ جو چائنہ میں جس طریقے سے فائٹ کیا انہوں نے ایسے ہی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسٹرک کر لیا لوگوں نے گھروں میں رہنا شروع کر دیا اور جہاں ذرا ذرا سے آپ کو علامات لگتے تھے تو اس کی بیسیس میں میں نے پاکستان نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بلکل اپنے آپ کو الگ تھلک کر لیا کہ خدا نہ خاصتہ جیسے اگر مجھے ابھی چھینک آئے ہو سکتا ہے کہ شماعت سے متاثر ہو میں ہوتا سندھے مجھے پہلے ہی شک کا اظہار کرتا خیر اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے یہ لوکل ہی نہیں ہے یہ معاملہ گلوبلی بہت زیادہ سیریس ہے اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو اب وہاں سوائے دو مقدس ہرمین کے یعنی ہرمین شریفہین کے مساجد کے علاوہ باقی تمام مساجد کو بند کر دیا گیا ہے یہ کبھ معمولی عمل نہیں ہے اور میرے خیال میں شاید ہم بھی کبھ باقی دنیا سے مختلف نہیں ہیں ضرورت ہے کہ اس معاملے کی دیکھا کہ کل وہاں پہ ایک حضرت بیٹھے تو نے کہا کہ جب بھی کوئی ایسی پرابلم آتی تھی تو وہ تمام تل لوگوں کٹھا کر کے بیٹھ جاتے تھے اب مطلب ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ آپ کو یہ خدش ہے کہ ایک بندے سے وائرس دوسرے بندے تک جا سکتا ہے ٹیلی ویژن پہ ایسی بات کرنا میرے خیال سے نہائیتی نامناسب ہے اور نامناسب مداری کا ثموت مدے لیکن ایک ایک گوڈ چیز ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ کا مدافعتی سسٹم اگر آپ کا باڈی کا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہے تو آپ اس وائرس سے لڑ سکتے ہیں اور یہ مدافعتی سسٹم کیسے مضبوط ہوگا شیفات وہ تو ہم اسے بات کریں گے لیکن آپ نے دیکھا بچوں کے اندر مدافعتی سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوتا وہ ہیل ویسے جلدی کر جاتے ہیں لیکن بچے بھی سوایف کر رہے ہیں but yes you are right مدافعتی سسٹم کیسے اچھا ہو سکتا آپ بتائیں مجھے میرے خال میں گھر میں بیٹھے ہوئے بور ہو رہے ہیں اور آپ میں سامنے نیٹفلکس لگایا ہوئے اور آپ دے دب دب موویز دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کا مدافعت سسٹم بلکل مضبوط نہیں ہوگا آپ بھی کچھ کرنا ہوگا کچھ ہاپ پہر ہلانے ہوگی اور کیسے ہلانے ہیں کیونکہ آپ کو باتا ہے مارکٹ میں سینٹائزر سموک گئے ہیں کہیں بھی جو میلی نہیں رہے ڈیڑھ سو کر سینٹائزر چار سو میں مل رہا تو کیا کچھ کر سکتے ہیں گھر میں بھی سینٹائزر بنا سکتے ہیں کل میں آپ کو ٹوٹکا تو دیا تھا لیکن آج پروپر بات کریں گا اس وضائے سے بات کرنے کے لئے بلکیس آپ اسلام علیکم ڈاکٹر بلکیس کیلے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹاک آپ تو کیسے ہیں بلکیس آپ کو پتائیے گا کیا کریں کہ اس کے لئے فریش ویجٹیبلز کھائیں گرینز کھائیں آپ گرینز زیادہ کھائیں اور جو ہے چہل قدمی کیا کریں آپ کو مدافع ڈیفنس سسٹم باڈی کا ایمیونٹی لیول بلڈ اپ ہوگا کیا کریں اب چہل قدمی تو میں کہوں گی کہ ایسی جب نہ کریں اکسیجن کی سپلائی باڈی میں بڑھانے کے لئے ڈیپ بریتھ ہوتی ہے یوگا کریں جو بھی کرنا ہے گھر میں ہی کریں کوشش کریں کہ بہار نہ آ جائیں پریونشن is better than cure لیکن بہت سارے گھروں میں میں نے جا کے دیکھا ہے انہوں نے کھڑکیاں سیل کر دیں بند کر دیں کھڑکیاں کے کرونا وائرس ان کو لگتا ہے کہ باہر کھڑکی سے آ جائے گا ہوا لے کے پیرے اچھا دیکھیں وائرس نے آنا ہے ایک وابائی ہے وہ ہوتا ہے متاثر سہر کو یوگا ہمیں بات کرنے کے اپنا defense mechanism کو کس طرح بہتر کریں اور ہم کس طرح اپنی قوت مدافعیت کو بہتر کریں کہ ہم resist کر جائیں اور ہم اس سے لڑ سکیں خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہرپس میں دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے defense mechanism کو بہتر کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں اور ہر kitchen میں موجود ہے وہ ہے دارچینی اور لونگ دونوں چائے میں ڈالتے ہیں دارچینی اور لونگ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو باریک پیس کر رکھ لینا ہے صرف دو انگلیوں میں جتنا آتا ہے پہلے آپ cup میں رکھیں کیونکہ اس میں volatile oil ہوتا ہے اگر پکائیں گے تو وہ اڑ جائے گا اس کو پنچ آپ نے پہلے cup میں رکھنا ہے اس کے پر کھولتا گرم پانی ڈالنا ہے اسی طرح دن میں دو بار پیجئے بزرگوں کو ضرور دیجئے کیونکہ جو 60 plus حضراتیں ان میں زیادہ ہوتا ہے خطرہ تو ان کو ضرور دیجئے اچھا آپا مجھے مجھے ایک باہ پتائے گا اس سے بھی شفاعت نے بڑا چیئے بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہم کیونکہ گھروں میں ہی ہیں گھروں سے بانے نہیں کریں نہ آپ جم جا سکتے نہ ہم واک کے لیے جا سکتے اور گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھے تو ٹی وی دیکھے ہمیں صرف اور صرف بھوک لگ رہے تو ہم وہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں جو کہ ہمارا active رہنے کے لیے بلکل بھی اچھی چیزیں نہیں اور ہمیں active نہیں رہیں گے تو ہم فائٹ کیسے کریں گے نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھر میں بھی آپ جم بنا سکتے ہو چھتوں پر بنا سکتے ہو کھڑکیاں سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا لوبان کی اور ہرمل کی دونی دی جاتی تھی وہ ہر جراسیم کو مارنے میں آپ کی مدد کرتا تھا اب اس زمانے میں کرونا تو نہیں تھا شاور میں تو پھر ابھی بھی آپ signal پہ کھڑے ہو دھرمل والا آ جاتا ہے وہ گاڑی میں دونی دینے کے لیے لیکن وہ بہت اچھا ہے اب اس ہی میں سے سارے chemical ڈرائیو کر کے سارے وہ انٹی سیپٹک چیزیں نکلتے ہیں اس میں انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریل چیزیں ہیں تو لوبان کی دونی دیں کچھ نہیں ہے اجوائن کی بھی آپ دونی دے سکتے اس میں سے بھی تھائمول نکلتا ہے لیکن دونی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے کمرے میں نہ ہو اور جو دونی دے رہا ہو اس کو بھی آستما نہ ہو تو یہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں بلکی صاحبہ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے وہ لوگ جن کے پھے پھڑے کمزور ہیں یا ان کی کوئی ہسٹری رہی ہے میرے اپنے گھر میں میری والدہ جو ہیں ان کے پاس ہسٹری رہی ہے وہ اس کرونا وائرس سے ایمیونٹی کیسے بلڈ اف کریں خاص طور پر وہ لوگ جن کے پھے پھے پھڑے کمزور رہیں جیسے میں نے ابھی بتایا لونگ اور دارچینی ان کے لئے بہترین ہے دوسرا ادرک سونٹ ادرک کے قہوہ بنا کے پیئے ادرک میں تھوڑا سا پدینہ اگر آپ کو لگتا ہے شہد اصلی ہے تو ڈالیے گا نہیں تو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کیا کریں جب یہ بنا لینا تو کھولتا جیسے آپ کا ٹی جو ہے وہ گرم ہوگی اس میں پھر آپ لائم لیمبو جو ہے اس میں ڈال دیں گرم پانی میں لیمبو ڈال کر پیئے کیونکہ بعض لوگوں کا گلہ خراب ہو جاتا ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یا تو آپ کی گلے میں رہے گا یا پھر آپ کے جو ہمیں سر پہ رہے گا جس کے اسے سٹینکی بات بھی جائے گا اس کے لئے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آپ نے گلے کو کیسے کلیر کرنا ہے میری گولڈ یعنی کے گیندے کے پھول صحیح ہے نا ابھی ہر جگہ آپ کو گیندے کے پھول میں لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے گیندے کے پھولوں کا جو اس کے پیٹلز ہیں جو اس کے پنکھڑی آئے اس کو آپ نے نکالنا ہے تھوڑا سا لانگ دارچینی شہر ڈال کے اس کو عبال لیں یہ غرارے کرنے کا بہترین انٹی سپٹک آپ کے گھر میں بن گیا اور ہومیوپیتک میں کیلنڈولا کیوں ملتا ہے اگر وہ مہنگا نہ کریں تو یہاں بتاتے ہوئے رہا مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کیلنڈولا کیوں جگہ فلیکس پڑی ہے کہ کورونا وائرس کا ہومیوپیتک علاج دستیاب ہے پھر دل چاہت میں تصویر کھینچوں اس کو اپلوڈ کروں کہ کیا ہو رہے ہیں اور آپ کے لئے واقعی ایسا ہے نہیں دیکھیں میں خود ہومیوپیتک ڈاکٹر ہوں تو پھر میں یہ کہوں گی علاج دیکھیں علاج نہیں سمٹمیٹک ہومیوپیتک ہومیوپیتک نام ہی سمٹمز کا ہے خدارہ لوگوں کی جانوں سے نہ کھینے آچھا غزانہ بلکی صاحبہ مجھے بتائی گا ہم نے دیکھا ہے کہ جی مارکر سے میں کل بھی گئی ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں تھگی دو جگہ تو میں گئی ہوں مجھے نہیں ملے سینیٹائزر ہم گھروں پر کیا بنا سکتے ہیں سینیٹائزر جی میں بتا دیتی ہوں لیکن اس میں بیس کرتا ہے کہ آپ کو سیونٹی پرسنڈ الکوہل چاہیے اچھا تو ایک تو طریقہ ہی کیلنڈولا کیوں ہمپیتک کا مل جاتا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو الکوہل کا کانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تو آپ وہ لے کر جو ہے ڈسٹل وارٹر میں ڈال کر بنا سکتے ہیں اچھا وہ آپ نہیں لینا چاہتے کیونکہ وہ دو الکوہل ہوتے ایک پینے والا ہوتا ہے ایک جراسیم کو مارنے والا ہوتا ہے تو میں آپ کو بہت ایک آسان طریقہ بتا دیتی ہوں جس سے آپ آپ نے کیا کرنے نین اور یوکلپٹس یعنی سفیدہ ہر جگہ بھرا پڑا ہے اس کو پہلے آپ نے پانی میں اوبال لینا ہے اور پانی میں اوبالیں گے اس میں کھارے پانی میں نہیں اوبالیں گے کیونکہ کھارے پانی میں اگر آپ اوبالیں گے تو آپ کو نہیں اس کو ڈسٹل وارٹر میں اوبالنا ہے ٹھیک ہے اوبال لیا آپ نے چھان لیا چھاننے کے بعد آپ الکول سواپ ملتے ہیں جسے ہم اپنا مطلب کے انجیکشنز لگانے سے پہلے آپ کو وہ کلیر کر دیتے ہیں اللہ کرے وہ مہنگے نہ ہوں وہ آٹھ سے دس یا پندرہ بیس لے کے کھول کر آپ اپنے پانی بنے اس میں ڈال دیں تو اس میں الکول کا کونٹنٹ بھی آ جائے گا انٹی سیپٹک بھی ہے انٹی بیکٹیریل بھی ہے گھر میں ہن سانیٹائزر آپ کا بن جائے گا اوکے ہم خود بھی اپنے ناظرین سے اعتماد کر رہے ہیں کہ سانیٹائزر ضروری نہیں ہے سابون ضروری ہے سابون ضروری ہے سابون بریک ڈاؤن کرتا ہے اور اگر آپ ورکر ہیں کہیں جا آ رہے ہیں تو گلوز پہن لیں اور ڈسپوزبل پہنیں تاکہ اس کو پھیک دیں ٹھیک ہے پھیکنا ایسا نہیں کہ آپ نے روڈ پہ پھیک دیں کیونکہ اس کو ڈسپوز آف کر دیں یہ چیزیں احتیاط علاج سے بہتر ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ایسی کون کون سی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں کھانے میں اگر ہم بات کریں کہ جسے ہمارے جو مدافعت ہے وہ چیز سٹرونگ ہو جائے دیکھیں ہر گرین ویج ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ کھائیں وہ آپ کی ایمیونٹی کے لئے اچھی ہے ہر وہ چیز جو انسان نے بنائی ہے چھوڑ دیں آپ نے رنگ برنگی کولا ٹائپ کی چیزیں ہیں چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے باہر کی ہر چیز بنائی ہے ہر ریزٹورنٹ تو بند ہو گئے میں اور ایمیونٹی پڑھانے کی ایکنیشیا فلاور ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ابھی آپ پپایا کھا سکتے ہیں ایکنیشیا کہ اگر آپ کو کہیں چائے مل جاتی ہے آپ وہ پی سکتے ہیں آپ مورنگا ٹی پی سکتے ہیں آپ کی ایمیونٹی کے لئے اچھا ہے کیونکہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے گرم چیزیں کھانی ہے اوٹنی کا دودھ بہتر ہے اوٹنی کا دودھ بھی آپ کے لنگس ریلیٹیڈ چیزوں کے لئے بہتر ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں خوف گبرانے سے اچھا ہے کہ آپ تدابیر پر آئیں اور وہ کرنے کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ بلکی صاحب حضور ہے اور بلکی صاحب پر جب بھی آتی ہیں ایسے ماشاءاللہ جو ہے نا ان کے ذہن میں ٹوٹکے ہوئے میں سوچتا ہوں ہی یاد کیسے رکھتی ہوں گی بھئی میں نے وہ ڈائی ڈائی گھنٹے ان کے ساتھ شو کیا بلکی صاحبہ کے بعد پوری پٹاری ہوتی تھی اچھا لیکن ایک بات جب بلکی صاحبہ بات بھی کہلتی میرے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ وہ ساتھ سے ڈر بھی رہی تھی یہ چیز مہنگی نہ ہو جائے مطلب جس چیز کی ملک میں سب سے رجب ضرورت ہوتی ہے تو جو ہورڈنگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو باتا نہیں کیا ایسا بنے گا زخیرہ اندوز و کرنے والوں کا لیکن خدا کے لئے اپنی آخرت سے تھوڑی بہت محبت کر لیں اور لوگوں کی جانوں سے محبت کر لیں وہ تو خیر آپ کو نہیں ہے لیکن اپنی آخرت سوالنے کے لئے یہ چیز کا آپ کو ہے اور یہ ہم جب آپ کو کہہ رہے ہیں تو یہ وہ زخیرہ اندوز ہیں جن کے بارے میں کل عمران خان صاحب نے تھریڈ بھی کیا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ تیار ہو جائیں تو اگر اللہ مطلب خیر کیا کہیں آپ کو ایک نئے مختلف پہلو سے آپ کے خبر ہم بتاتے ہیں اور وہ یہ کہ جب سے کرونا وائرس کا ذکر شروع ہوا ہے جنوری تھرڈ جنوری فورت سے تب سے لے کے اب تک لوگوں میں چائنیز اور تھائی فوڈ کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ بڑی زبردست کمی آگئی اور ان کو لگتا ہے کہ چائنیز فوڈ کھائیں گے تو ہمیں کرونا ہو جائے گا ایکزیکٹی کوئی شپاہ جب وہان سے جب کرونا کا جب آغاز دو آ تو لوگوں کے لئے کہ چین سے آنے والی ہر چیز جو ہے وہ کرونا وائرس کیری کری ہے چاہے وہ آپ کے گھر کا بناوے چائنیز فوڈ کیوں نہ ہو نہ صرف چائنیز فوڈ بلکہ سی فوڈ کا بھی ہم نے استعمال دیکھے کہ خاصا کم ہو گیا ہے کراچی لہور اسلامبات میں چائنیز اور تھائی کھانے فروغ کرنے والے ریسٹورانٹس میں ہم دیکھا کہ گہاک ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ بڑے ہوتیلز میں لیکن سوشل میڈیا پر چائنیز کھانوں بلخصوص سی فوڈ کو اس وائرس کا سبب قرار دینے کی اطلاعات گردش میں اور اس کے بعد شہریوں نے ان کھانوں کا استعمال ترک کر دیا ہے حالانکہ پاکستان میں جو چائنیز کھانے مہیا کی جاتے ہیں وہ سو پیسد حلال لزا سے تیار ہوتے ہیں جبکہ چند ایسے کھانے بھی ہیں جو لاہور میں مقیم ہیں چینی تھائی اور غیر ملکی شہریوں کے لئے تیار کیا جاتے ہیں اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ عوام چائنیز اور تھائی کھانوں سے متعلق جو ہے وہ کافی زیادہ اب ایک طرح سے خوف میں مبتلا ہو گئی ہے اور اگر وہ پریکوشنز بھی لے رہی ہیں وہ چھوڑ بھی رہی ہیں تو بیٹر اس حوالے سے مزید بات کریں گے معروف میں حسن علی بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن ویلکم تو باخبر سویرہ حسن کرونا سے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز متاثر ہو رہی ہے ہر بزنس متاثر ہو رہا ہے فود بزنس بھی کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے سپسیفکلی اگر ہم چائنیز ریسٹورانز کی بات کریں ہم تھائی فود ریسٹورانز کی بات کریں تو ان کی مانگ کافی زیادہ بھٹی ہے مطلب ریسٹورانز کی بزنس میں کیا فرق بھی دیکھا آپ نے ریسٹوران بزنس میں بہت زیادہ فرقہ ہے میں بھی ویکنڈ پہ ایک ریسٹوران بھی گیا اور ایک کیفے میں بھی گیا تو بہت کم رشتہ بلکہ ایک ریسٹوران میں جہاں پہ میں کھانا کھانے گیا وہ تو بالکل خالی پڑا ہوتا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سیٹرڈے پہ رات کے آٹھ بجے کی قریب لوگ تھوڑے سے ڈرے ہو ہیں کیونکہ ابھی تک یہ ایک نیا وائرس ہے تو ابھی لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے پھیل رہا ہے کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ میٹس ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کس طریقے سے پھیل رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو پینک زیادہ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے پھیل رہا ہے صرف ریسٹوران جانے سے آپ بیمار نہیں ہوں گے اور دوسری وجوہ آتے ہیں یہ جو چائنیز جیسے ہم اپنا خبر ہوئے سنا رہے تھے کہ جو چائنیز کھانے ہیں نا وہ لوگ آوائٹ کر رہے ہیں تو یہاں کا بنامہ چائنیز مچانے یہی کا بندہ بناتا ہے اور یہی کی اجزاء استعمال کرتا ہے تو پھر کیوں لوگ آوائٹ کر رہے ہیں اچھا یہ واتس ایپ پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ چیز چل رہی ہے کہ جی چائنیز کھانوں سے جو ہے کرونا وائرس پھیل رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک تو کھانے کی کسی بھی چیز سے آپ کو کرونا وائرس نہیں لگ سکتا ہے کرونا وائرس اگر آپ غور سے دیکھیں آپ نیوز فالو کر رہے ہیں یا خود اگر آپ ہیلپ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ بہت کلیرلی منشنڈ ہے کہ اگر آپ کسی متاثرہ مریض سے بہت تین فٹ سے کم فاصلے پہ ہوں گے تب اس کے لگے گا پہلی بات تو یہ کہ کھانا جب پکرا ہوتا ہے تو کئی جرازین تو اسی میں ہی مر جاتے ہیں تو اس سے تو آپ کو کسی صورت بھی نہیں لگ سکتا دوسری صورت میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ نہیں بنانے والا بیمار ہے تو اگر بنانے والا بیمار ہے تو جتنے بھی ریسٹورانٹ میں کچھ ہمارے دوست بھی ہیں ریسٹورانٹ اونرز ان سے بھی میں نے بات کی جن دو تین جگہوں پہ میں گیا وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ ان کے شیفز جائے انہوں نے ماس بھی پہنے ہوئے ہیں ہاتھوں میں گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں ہیئر نیٹ بھی لگایا ہوا تو کوئی ایسا طریقہ ہے نہیں کہ وہ کنٹائمنیٹ ہو جائے آپ کا کھانا اور چائنیز کھانے میں کسی صورت مطلب ٹھیک ہے ایک بیماری کہہ رہے ہیں کہ جی چائنہ سے شروع ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چائنیز کھانے سے ہی سکتا ہے بلکہ صحیح بات کی بھٹی بہتی بہت شکریہ اور ابھی حسن نے سے بتا رہے تھے کہ بہت سارے شیفز نے پوری انڈسٹری کا یہ حال ہے کہ گرمی آئے گی تو وائرس جو ہے وہ گرمی سے ڈر جائے گا کیا ہونے والا ہے کیا گرمی بڑھنے والی ہے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کہ گرمی آ جائے پنجاب میں گرمی آتی ہے ایک دن پھر دو دن سردی آ جائے کراچی میں اگر کرونا وائرس ہوئی ہیومنیٹی ہوئی ملیشیا میں چالیس دگری ہے ملیشیا کولا لمپور کا چالیس دگری is like 50 ڈگری فاف پاکستان تو وہاں پہ بھی کرونا وائرس موجود اور بڑی تحقیق سے آ رہا ہے کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے بہت کچھ جانیں گے مگر ہم نے آپ کے ساتھ پہلے کیا کرنا ہے جی ایک بریک ضروری ہے تھوڑا سا انتظار کریں چائے پیئے پانی پیئے اپنا گلہ تھوڑا تر کریں پھر آئے مار بز واپس ویلکم بیک آفٹر دی بریک بریک کے بعد آپ کو ایک بریکن نیوز یہ دیتے چلے کہ سپریم کورٹ نے اے مارشل ارشد ملک کو بطور سی ای او پی آئی اے کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے پھر سے بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ نے اے مارشل ارشد ملک کو بطور سی ای او پی آئی اے کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اے آر وائی نیوز کے نمائندے راشد حبیب سے جی راشد کیا مزید تفصیلات ہیں جی یہ کیس کی سباتی ہے جنہوں نے پہلے حکم امتنائی جاری کر کے ادشاد ملک سی ای او جو کے ائر مارچل بھی ہیں انہیں پی آئی اے کے عوضے پر کام کرنے سے روک رکھا تھا اور عدالت کا کہنا تھا کہ ایک شخص دو عوضوں پر اس کے کام نہیں کر سکتا کہ دونوں اہم میں ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایک فل پلیج آفیسر کی ضرورت ہے جو بھرپورت ہوتے کے ساتھ اس کے معاملات کو دیکھ سکے لیکن اٹرانی جنروں کی جانب سے عادی عدالت کو بتایا گیا کہ ان کا تقرر قانون کے مطابق ہوا ہے اور وہ بھرپور جنسی کے ساتھ کیا یہ کے معاملات کو صدھا رہے ہیں لیکن تیز جسٹس نے اگرچہ ایٹی آئی کی کارکرمی کا احضار کیا اور یہ کہا کہ اس کرونا ائرپورٹ کے ذریعے پی آئی کے مسافروں کے ساتھ کے اور بائیڈرز کے ذریعے پاکستان پہنچے یہاں کی طلابات نہیں ہے یہ بھی کوئی کارکرمی نہیں ہے اس حوالے سے حکومت کہاں ہے وہ جواب دے اور اس کے ساتھ جو معاہدے ہیں جو پی آئی کے لیے سائید ماندہ نقصان دیں بہت شکریہ جی راشد ہمارے نمائندہ موجود تھے اور سپریم کورٹ نے اب یہ سمات جو ہے یہ بیس اپریل تک ملتوی کر دی ہے جس میں ائر مارشل عشد ملک صاحب کو ذاتی حیثیت میں آنے کا بھی بولا ہے بہت شکریہ جی راشد ہمارے نمائندہ میں آگاہ کر رہے تھے اور اب ذرا ہم کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے لوگ موسم کے بارے میں پریڈکشن دے رہے ہیں کہ جیسے جیسے گرمی بڑھنا شروع ہوگی جو کرونا وائرس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو ماہری نہیں بتا سکتے کیسا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن موسم بیسے کیسا رہے گا یہ تو ہمیں بتائیں گے موسمی آتی بابا شفاہت علی جی موسمی آتی بابا آدابرز ہے کیسے آپ ٹھیک 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 ہیں بھئی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جب ملیشیا میں کئی ایل میں کہ گرمی آئے گی تو کرونا تھم جائے گا اس کو کہیں کہ بیجن ایک ملیشیا والے ایک فلائنکیز دے دیں تو وہاں پہ بھی جائے یا کسی بھی گرم مالک کا چکر لگا لیں تمام طرح وہ گرم مالک ہیں وہاں پہ بھی کرونا پہ رہا ہے سو جناب محکمہ موسمیات نے جو تصویر جاری کی ہے آج اس کے مطابق اس وقت بلوچستان میں کوئٹا اور جوب کے اوپر ہلکے بھلکے سے بادل نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بارچ سو نہیں ہو رہی لیکن تیز ہوا چل رہی ہے موسم بڑا خوشگوار ہے باقی پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلوچستان سندھ بلوچستان میں مکمل طور پہ مطلع صاف ہے آج کل کے موسم میں اگر مطلع صاف ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ویسٹرن ڈسٹرمنز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں ہمیں کچھ بادلوں کا ہلکا بھلکی سے ایک جھلک نظر آ رہی ہے اگر ہم ذرا اپنا سوفٹرے دیکھیں تو وہاں پہ لگتا ہے کہ اچھا خاص ہے ایک بڑا ویسٹرن ڈسٹرمنز ہے جس کا پیٹرن ہے کہ وہ پاکستان کی طرف آئے گا اور پاکستان کی طرف وہ آئے گا تو آج جیسے کہ ہم دیکھنے کے جی اٹھارہ تاریخ ہے بائیس سے تئیس تاریخ کو یہ ویسٹرن ڈسٹرمنز پورے ملک ہوئے چترال سے لے کے کرراچی تک پورے ملک میں یہ ویسٹرن ڈسٹرمنز اور یہ بادل جو ہیں یہ لو پریشر موجود ہوگا ٹیمپریچر کے اگر حوالے سے بات کریں تو ٹیمپریچر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو لاہور تئیس ڈگری اسناعباد بائیس ڈگری پشاور تئیس ڈگری کرراچی اکتیس ڈگری میر پرخواست ڈگری لیکن اس ٹیمپریچر میں جمپ آئے گا اور بہت نیچے جائے گا ہمارے ساتھ اس وقت ریاض صاحب موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ریاض صاحب میں وقت دینے کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آنے والی ویسٹرن ڈسٹرمنز ہے کتنا ٹیمپریچر ڈاؤن کرے گئی ہے یہ کافی ہے کیونکہ اس وقت دو تین دن سے جس طرح سنی ویدر جا رہی ہیں اس کی وجہ سے پنجاب میں بھی ٹیمپریچر تقریباً ٹونٹی ایٹ ڈگری سیلشیس تک پہنچ گیا ہے اور سندھ میں ٹرٹی سکس ڈگری تک چلا گیا ہے تو یہ کافی ہو اگر دو تین دن مزید یہ ٹرٹی پنجاب میں اور ٹرٹی سیون تقریباً یہ سندھ میں ٹیمپریچر ہو جائے گا لیکن اس کی وجہ سے کافی پھر دوبارہ چونکہ یہ ایک فل فلج ویدر سسٹم ہے اس وقت جو ان کا پوزیشن جیسے آپ نے ڈسپلی میں بھی دیکھ لیا تو اس وقت جو پوزیشن ان کا بن رہا ہے وہ موسلی پورے پاکستان میں یہ سسٹم پریویل کرے گا تو اس کے بیسز کے اوپر ٹیمپریچر کافی چی ساتھ ڈگری تک ایک پڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ گندم پنجاب کے میدانی علاقوں میں گندم کا سٹا جو ہے اس پہ دانا آ چکا ہے جب ایسی بارش ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گندم کیلئے بارش فائدہ مند ہے نہیں اس وقت تو بالکل فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر علاقے خاص کے پنجاب میں بھی ایون سن میں تو کٹنگ کراپ کی جو ارویسٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے پنجاب میں بھی تقریبا کپلیٹ ہو چکا ہے اور کپی میں بھی تو اس وقت تو کہیں کے لیے بھی بارش وہ سوٹیبل نہیں ہے کسی بھی ویٹ کراپ کے لیے چاہے وہ کپی میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو اور سن میں بھی تو یہ سارے تقریبا ابھی جو بارش ہونے کی جو چانسز ہوگی وہ کافی عدد تک اس کو دیمیج کر سکتی پوری دنیا میں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک طرح سے لوگ ڈاؤن دیکھا جا رہا ہے جاتے تھے وہ وہاں پہ نہیں جا رہے کچھرا وغیرے بھی پھیلاتے تھے تو ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو زمین ہے وہ اپنے ہیلنگ پروسس سے گزری اس کا کیا پائدہ دیکھنے ہیں کیونکہ مارچ میں اتنا پلیزن موسم ہم نے کراچی میں نہیں دیکھا تھا کیا یہ اس کے سمرات میں سے ایک ہو سکتے ہیں دیفنیٹلی میں کوئیسٹن دوبارہ ذرہ کرواتے ہیں میں ہاتھ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اتنا سے جزوی لوگ ڈاؤن ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے فیکٹریز بن ہیں ویسے کام نہیں ہو رہے انجنز نہیں چلنی وہ جو پولوشن ہم اپنی محول کو دے رہے ہوتے تھے وہ ہم زیادہ کم دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم میں تبدیلی جو ہے ان فاکٹ مارچ میں ہم نے دیکھا کراچے بھی کافی زیادہ پلیزنٹ ہے نہیں اس کی وجہ سے کیونکہ یہ بڑے شورٹ ٹرم جو پولوشن ہے وہ اتنا زیادہ جو گرین گیسز ہیں گرین اس کی جو گیسز وہ اتنے کاربن امیشن اتنا زیادہ ہو چکی ہے تو وہ ابھی یہ چونکہ شورٹ ٹرم ہے جس طرح چائنہ میں ہم نے دیکھ لیا وہ دوبارہ تقریبا وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور دوسرے جگہ بھی تو یہ شورٹ ٹرم اس سے دیفنیلی کوئی اتنا ویدر کے اوپر ایس سچ اتنا زیادہ فرق یا ان کے پیٹرنز کے اوپر یا اس کے انٹینسٹی پر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے اور وہ یہ ہے کہ جب کراچی میں بارش آتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں تو یہ جو سپیل آرہا ہے اس میں کراچی والوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں میرے خیال میں اچھا ہی کوئی اتنا اب ڈیپینڈ کر دیتے ہیں گھبرانے کی جو سکیل ہے وہ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ بارش تو ہے کراچی میں اس وقت جو پوزیشن بن رہا ہے جیسے آپ کی ریپورٹ میں بیتا اور جو ہماری میٹرولوجک ڈیپارٹمنٹ کی جو ساپٹوئیر سسٹم ہے وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جو سسٹم ہوگا تقریبا موس پارٹ آف دی کنٹری میں یہ پریویل کرے گا اور چالیس پر تالیس ملی میٹر پیپ کراچی جلسل ہو جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے کامی رہے گا کچھ سے کچھ بہت بہت شکریہ جی ارمڈی جی میٹ ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے کہ جو سپیل آنے والا ہے گندم کیلئے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن اس سے سردی آنے والی ہے پشاور میں درجہ حرارت جو اس وقت 22-23 دگری پہ یہ 10 اور 8 پہ چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہے سردی دوبارہ واپس آ جائے گی بلکل جی آگے بڑے جی اور بات کرتے ہیں کہ آج پاک فضائیہ کے ایک بہت بڑے ہیرو ایم ایم عالم صاحب کی آج ساتھیں برسی ہے اور وہ پورے عقیدت و اعترام سے منائی جا رہی ہے محمد محمود عالم 6 جولائی 1935 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے 1952 میں پاکستان ایر فورس میں شامل ہوئے اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودہ کے محاذ پر ایک ڈاک فائٹ کے دوران پانچ انڈین ہنٹر جنگی تیارے ایک منٹ کے کلیل وقت کے دوران مار گرائے جن میں سے چار محض تیس سیکنڈ میں تباہ ہو گئے تھے یہ ایک عالمی ریکارڈ تھا اس جنگ کے دوران ایم ایم عالم نے مجموعی طور پر دشمن کے نو تیارے مار گرائے اور دو تیاروں کو شدید نقصان پہنچایا اس کارنامے پر انہیں دو مرتبہ ستارہ جرت کا عزاز عطا کیا گیا ایم ایم عالم اٹھارہ مارچ دوہزار تیرہ کو کراچی میں طبیل علادت کے بعد انتقال کر گئے تھے یہاں پر ہم لیں گے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جیسے صدر مملکہ چائنہ کے دورے پہ تھے اس دورے کے حوالے سے وزیر تحصلہ جانیں گے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی ہمارے ساتھ اس وقت میں گفتگوں گے اسلام علیکم شاہ صاحب ویلکم تو باقبر سویرہ شاہ صاحب ایک ایسے ٹائم میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے جو ٹائز ہیں ٹائم اکنومک ٹائز ٹریڈ ٹائز ہوں وہ کٹ آف کیے میں چائنہ سے صدری مملکت کا چائنہ جا کے خود وزیٹ کرنا دورہ کرنا کیا کتنا بڑے امپیکٹ ایس کا میں آپ کی حضور پر اعت کرنا چاہوں گا کہ شاید قوم کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم نے دو جو قدم اٹھائے ہیں اس کا چین پر کیا اثر ہوا ہے ایک جب دنیا انخلاق کر رہی تھی وہ خان سے جو اپی سینٹر تھا اور ادم اعتماد آپ کا اظہار کر رہے تھے چین پر پاکستانی طلبہ کا وہاں رہنا اور پاکستان کا یہ پیسلہ کرنا کہ ہم انخلاق نہیں کریں گے اس کا چین کی قیادت پر اور چین کی عوام پر کیا اثر ہوا الحمدللہ کل ہم نے نو یونیورسٹیز کے طلبہ سے صدر پاکستان نے اسد عمر صاحب نے اور میں نے ہم نے ان سے انگیج کیا انٹریکٹ کیا اور ویڈیو کانفرنس کی پہلی بات تو آپ کو مبارک ہو کہ سب باحفاظت ہیں بخیریت ہیں الحمدللہ چار نئے اضافے ہوئے ہیں چار ہماری پیگنن بچیاں تھی جنہیں نے بچوں کو جنم دیا ہے اور سب صحت مند ہیں بلکہ ایک خاتون نے تو اپنی بچی کو گود میں لیا ہوا تھا جب وہ مخاطب ہو رہی تھی ان کا اعتماد بحال ہو چکا ہے جس نفسیاتی دباؤ میں ہمیں دکھائی دے رہے تھے اس سے وہ آزاد ہو چکے ہیں اور اپنے کام میں اب مشغول ہو رہے ہیں اپنے تھیسس دوبارہ لکھنے شروع کر دیا ہے تو وہ شکر گزار تھے چین کی حکومت کا جس کے سم کا تعاون ہوا ہمارے ان دو سفارتکاروں کا میں نام لینا چاہوں گا جنید اور سلمان جنہوں نے اپنے زندگی کو اٹ رسک ڈالا وہاں گئے اور پورے خودے پرومنس میں جگہ جگہ ان سے سٹورنٹ سے انٹریکٹ کیا ان کی پرویجنز ان کو پروائیڈ کی اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک پاکستانی جہاز انشاءاللہ روانہ ہو رہا ہے بوہان کے لیے ان کا ایک مطالبہ تھا کہ پاکستانی کھانے کو ترس رہی ہیں تو یہاں سے پاکستانی کھانا کینڈ پکا ہوا ان کو وہاں بھیجا جا رہا ہے باکہ وہ اس تکلیف سے بھی بہان آسکے یہ ایک بڑی بڑی اچھی بات ہے علوی نے چائنیز ہم منصب کے ساتھ ایک بات کہی اور وہ یونائٹڈ ایک جو ہیں پاکستان اور چائنہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک بات بھی انڈرلائن ہوئی ہے کہ یہ کرونا وائرس کووڈ نائنٹین کا ایشو یہ کسی ایک علاقے کا ایشو نہیں ہے اب یہ یومینٹی کا ایشو ہے آپ کو لگتا ہے کہ صدر عارف علوی کا یہ دورہ جو ہے اس نے گلوبلی دنیا کو چائنہ کی طرف متوجہ کیا ہے بلکل کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے چین آج محسوس کر رہا تھا کہ کچھ ممالک ہیں جو ان کو سٹیگمٹائز کر رہے ہیں جو ان کو نشانہ بنا رہی ہیں بلا وجہ اور ان دنوں میں آپ کا وہاں جانا اور دنیا کا دیکھنا کہ پہلا ڈیلیگیشن اور ایک وہاں جاتا ہے اور ان کی لیڈرشپ سے انٹریکٹ کرتا ہے اس سے نہ صرف آپ نے چین کی عوام کے اور قیاضت کے جیتے ہیں اور ان کے سسٹم پر ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ہماری دو طرفہ تعلقات پر کیا امپیکٹ ہوا ہے آج چین کہہ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے اللہ کے فضل و قرم سے اس پر غلبہ پا لیا تھا فی حد تک اب ہم ان میں اعتباعت دکھائی دے رہا تھا کل ان کا وہاں میں صرف ایک کیس رپورٹ ہوا تھا ایک جہاں دنیا میں سب سے زیادہ وات ہوئی وہ صرف ایک کیس اب یہ جو ایک چینج آیا ہے جو اعتماد دیکھ رہے ہیں اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ایکنومک اب ہم سوچ پچار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکنومک ایکٹیوٹیز کو پتدریج بحال کیسے کرنا ہے پھر انہوں نے اپنے ایکسپیرنس ہم سے شیئر کیے اور یہ بھی پیغام دیا کہ جیسے پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ ہم بھولیں گے نہیں ہم نے دنیا کو ازمایا ہے اور اس ازماعش میں پاکستان نمبر ایک پہ رہا ہے اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارا آئین برادر ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا ہے ہم حاضر ہیں آپ کو میڈیکل ٹیمز چاہیئے آپ کو فسیلیٹی چاہیئے آپ کو ٹیسٹنگ کٹ چاہیئے آپ کو پریٹیکٹیو شاہ سب اگزاکٹی چین نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اس بہران سے نکالا ہے اتنی بڑی وبا سے خود کو باہر نکال کے کھڑا کیا ہے اب پاکستان میں کیونکہ اس وقت ہم بار بار لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر ضروری ٹیسٹ نہ کر رہے ہیں کیونکہ سامنہ ہمارے پاس کٹس اتنی اویلیبل ہی نہیں ہے تو کیا وہاں پہ ایسے کوئی وعدے بھی کیے گئے ہیں اور کوئی پرامیسز بھی کیے گئے ہیں کہ جو میڈیکل ہی طور پر جو ہمیں کٹس چاہیے وہ پہنچ آئیں گے ہمیں جی بالکل انہوں نے ہزاروں نئی میڈیکل کٹس کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کو دینے کا انہوں نے جو ہمارے پرسنیل کے لیے پروٹیکٹیو کوپمنٹ چاہیے گیر چاہیے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے ایک گرانٹ دی ہے جس میں ایک سٹیٹ او تی آرٹ ہم ایک فیصلیٹی ہاؤسپل ایک آئیسولیشن سینٹر جس سے ہم قائم کر سکے حکومت فیصلہ کرنا ہے اس کی لوکیشن کہاں ہوگی لیکن وہ آفر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری میڈیکل ٹیمز جو ہیں وہ آپ کو اسس کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ ویڈیو کانفرسنز کرنے کے لیے تیار ہیں ناکہ ہم اپنے تجربات آپ سے شیئر کر سکے اب دوسری چیز جو نکی ہے اور یہ قابل ہور ہے ان نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ ہمیں ایک ٹارگٹڈ اپروچ درکار ہوگی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یونیفارم پالیسی اپلائے کریں اکروس دو بورٹ ہر جگہ مثلا جو خوبے پروونس ہے وہ سب سے زیادہ متاثر تھا وہان سٹی سب سے زیادہ متاثر تھی تو وہاں ہم نے کڑی شرائط نافذ کی اور کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا آپ کے سامنے ہے شاہ صاحب یہاں پہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ جو لوگ متاثرہ ممالک سے پاکستان پہنچ رہے ہیں ائرپورٹس پہ ان کی سکریننگ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے اور کچھ لوگوں نے کچھ رپورٹ بھی ایسی کی ہے کہ مناسب بندوبست نہیں ہے آپ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ آپ نے خود کو سلف کارنٹین کیا ہے تو لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے میں یہ ہلو شاہ صاحب ہم سن سکتے ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے جو حکومت آپ کو ہدایات دے رہی ہے وہ آپ کے فائدے کیلئے ہے آپ محفوظ ہوں گے آپ کے بچے محفوظ ہوں گے آپ کے بچے محفوظ ہوں گے آپ کا محلہ آپ کا نیبروڈ محفوظ ہوگا آپ کا شہر آپ کا صوبہ آپ کا ملک محفوظ ہوگا تنہا حکومت تنہا ادارہ تنہا آپ کا جو میڈیکل سٹاف ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ دیکھئے یورپ کو دیکھیں ہم سے ایڈوانسٹ ہے میڈیکل فیسیلیٹیز ہم سے کہیں زیادہ امریکہ کو دیکھیں ایک سو سے زیادہ امریکہ میں کیا ہمارے وسائل امریکہ سے زیادہ ہیں کیا ہمارے پوٹوکال ان سے بہتر ہیں اگر وہ زیر ہو رہے ہیں تو ہمیں اس چیلنج کے لیے تیار مطلب ہے شاہر یہ جو ایڈوائز لوگوں کے لیے سیاستدانوں کے لیے ہے کہ ان کو بھی خود کو بھی کورنٹائن کرنے تو آپ بھی کیا جا رہے اس کے لیے دیکھیں ارضی ہے میں نے جانے سے پہلے سواپ ٹیسٹ کروایا جو کلیئر نکلا میں وہاں جب پہنچا تو میرا آلے بلوی صاحب کا پورے ڈیلیگیشن کا انہیں بلڈ کیا جو مجھے کل ماہرین نے کہا انہیں کہا کہ دیکھئے سیلف آئیسولیشن پانچ دن کے لیے ہم سفارش کرتے ہیں آپ سیلف آئیسولیشن میں جائیں پانچ دن کے بعد آپ کا سواپ ٹیسٹ دوبارہ کریں گے اور انشاءاللہ وہ اگر کلیئر آتا ہے تو پھر آپ بالکل انٹریک کیجئے میں نے پیسٹ کیا ہے کہ جو ماہرین مجھے کہہ رہے ہیں میں اس پہ عمل پیرا ہوں گا آپ کا صحت من ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ سفارتی مہاز پہ جنگیں لڑے ہیں وہ لڑنا بہت ضروری ہے آپ کے لئے دعا گو ہیں بہت شکریہ جی اور جیسے بہت سارا خیم رس گے گا